ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں آمیر فاروق سا پر اتراز کر دینا چاہیے اور اینف اس اینف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمعیرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دونوں ملاقاتوں سے لگتا یہ ہے کہ آج شہر اقتدار سے کوئی بہت بڑی خبر آئے گی جو پہلے بات تیار لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقات ویسے تو عمران خان صاحب سے پہلے بھی وکلہ ملتے ہیں لیکن آج کی ملاقات کا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ملاقات کا ایجنڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی اپیل سن رہے ہیں اس کے حوالے سے کل جب سماعت شروع ہونے لگی تو عمران خان صاحب کے کچھ وکلہ آہ یعنی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کچھ ان کے پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا ہمیں آہ آج آمیر فاروق صاحب پر اعتراض اٹھا دینا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آمیر فاروق صاحب آپ اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کی ہی عدالت کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کس کے اشاروں پر چلتے ہیں آپ کس کے حکم پر چلتے ہیں آہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آہ کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور یہ کیس آپ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں کسی اور جج کے سامنے لگائیں آہ تو اس پر جب مشاورت کی گئی بریشتر گور صاحب سے جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں آہ کہ بریشتر گور صاحب سے مشاورت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے امنان خان صاحب کی اپروول لینی چاہئے امنان خان صاحب کی منظوری لینی چاہئے اس کے بعد جو لیڈ سلمان صدر صاحب انہوں نے بھی کھا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہئے اب میں آپ کو ہضائے تا ہوں کہ دو سوچیں کیا ہیں دو اپروچس کیا پی ٢ آئی کے اندر آمیر فاروق صاحب پر اعتراض کرنے کے حوالے سے اور میں یہ بھی آپ کو ہضائے تات ہوں کہ ممکنا تور پر امنان خان صاحب کیا کریں گے اور میں اپنی بھی آپ کو رائے دے دیتا ہوں کہ میری رائے کیا ہے کیونکہ میں مسلسل اس کیس کو کبر کر رہا ہوں اور میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس کیس سٹیج کے اوپر ہے پہلی سوچ یہ ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں آمیر فاروق صاحب پر اتراز کر دینا چاہیے اور enough is enough اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور یہی معاملہ لے جائے جائے گا آج عمران خان صاحب کے سامنے یہ رکھا جائے گا ایک یہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو آمیر فاروق صاحب کے خلاف کوئی جو سپریم جوشل کونسل میں ریفرنس ہے وہ دائر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ججز ہیں جو نے لیٹر لکھا ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم جو ہے وہ مس کنڈکٹ بنتا ہے اور اگر وہ میرٹ پر کیس چلے اور قاضی فائز ایسی صاحب اپنی ذات اپنے جو ان کا تعلق ہے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی نویت کا ان کا تعلق ہے کیونکہ نونلی کے پسندیدہ ججز تھے یہ دونوں اور ہیں ظاہر ہے نونلی کو بہت اعتماد ہے آمیر فاروق صاحب پر بھی اور قاضی فائز ایسی صاحب پر بھی تو اگر وہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور آئین اور قانون اور اپنے حلف کو دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کا سپریم جوٹرل کانسل سے فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سنگین وہ چیزیں ہیں جو آمیر فاروق صاحب کے والے سے ججز نے لکھی ہیں تو وہ بڑی کلیر ہیں وہ بہت سنگین نویت کا مس کنڈکٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے بچت تو ایک یہ پوچھا جائے گا پیدا پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہمیں سپریم جوٹرل کانسل میں ان کے اوپر ریفرنس ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے تیسرا وکلہ تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں ہل جول رہے حامد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اجازت دیں کہ ہم آپ حامد خان صاحب کو اوپس سے پوچھ ڈال کر حامد خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے کسی اور وکیل کو ذمہ داری دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایسے وکلہ نوجوان وکلہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک کروڈ پولر لوگ موجود ہیں یعنی شیرفضل مروض صاحب جو ہیں اگر وہ شیرفضل مروض صاحب اکیلے بھی سپریم گورٹ کی طرف چل پڑے تو سو ڈیڑھ سو تو ان کے ساتھ ڈیجنل میڈیا کے لوگ اور میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو کارکنان بھی پہنچتے ہیں اور وکلہ وہ کے پی کے ایسے دو ڈھائی سو وکلہ بھی لے آئیں اور کہہ دیں مروض صاحب تو آ جائیں گے تو بہت بڑی ایک سپریم گورٹ کے اندر یہ ایک 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 ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب سے منظوری لی جائے گی اب عمران خان صاحب جو کہ بہت برہم ہیں عمران خان صاحب پر اور عمران خان صاحب نے ڈسٹک یوڈیشٹی کے ججز انسپیکشن کے لیے گئے اڈیالا جیل میں تو ان کو بھی ذرا آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہارے ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کو دیکھیں ان کو ملیں تو وہ انسپیکشن کرنے والے ججز جو کہ ہر ماہ ان کا وزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی جو سیل ہیں اس طرف گئے تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک ایسے نام سے مخاطب کیا کہ وہ ججز جلدی جلدی وہاں سے جانے لگے کیونکہ وہ ججز تو ڈسٹک جوڈیشری کے جو ہیں وہ ماتحت ہیں آمیر فاروق صاحب کے تو عمران خان نے کہا بات سنو بات سنو بات سنو رکو 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 یہ تم کیمرے دیکھ رہے ہیں اس سی سی ڈی وی کیمرے ان میں مائک لگے ہوئے ہیں اور میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں یہ آوازیں جاری ہیں کہ یہ جو لفظ میں نے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا ان کا تو باس ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک ایسا لفظ بولا ایک اور محکمے میں ایک رینک ہوتا ہے اس رینک کے ساتھ آمیر فاروق صاحب کے نام عمران خان صاحب نے بکارا یعنی جسٹس چیو جسٹس آمیر فاروق نہیں کہا بلکہ اس رینک کا کہا فلان آمیر فاروق اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ان ججز کو کہا جسٹک یوڈیشٹی والوں کو کہ آپ کا تو وہ باس ہے لیکن عمران خان صاحب نے بہت سخت الفاظ اثمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہیں وہ جو لفظ میں نے اور جو رینک میں نے یوز کیا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے ان جسٹک یوڈیشٹی کے ججز کے سامنے کہا یعنی عمران خان صاحب بہت سخت خلاف ہیں عمر فاروق صاحب کے اور اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا چاہے وہ اسلامباد ایک اور سے گرفتاری ہو وہاں سے پھر سی سی ٹی بے فوٹیج ڈیلیٹ ہونا کا معاملہ ہو عمران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی عمران خان صاحب جز دن گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی انتر نہیں آنے دی جاتی تھی عمران خان صاحب کو پیدل لے جائے جاتا تھا وہ بہت طویل چیزیں ہیں یہ ابو الہسنات صاحب کو عمر فاروق صاحب نے لگایا اس کے علاوہ وڈیسٹک ڈیوڈیشٹی میں جو چینجز ہوئی عطا روانی صاحب کو انہوں نے ہٹایا جتنے یہ عمران خان صاحب کے کیسے چلے ہیں یہ عمر فاروق صاحب کے ہی ماتح bہت جز نے یہ کیے ہیں اڈیسٹک ڈیوڈیشٹی کے جز larvauns ان کے ماتحب ہیں ان کے سکوپ میں آتے ہیں ان کی سپرویئر میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ عمر فاروق صاحب کی آشریر بات سے وہ اس لیے عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں اب عمران خان صاحب فوراً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنے اور عمران خان صاحب کی جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے بلکہ انتظار حسین پجوتہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنے اچھا یہ تو ہے ایک اگریسیف سٹانس دوسرا موقف جو ہے اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی پی ٹی آئی کی اندر بڑی تعداد کا موقف ہے میں اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور اگر عمران خان صاحب سے یہ جو بیشتر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان صاحب وہی فیصلہ کریں جو کریں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں جو اکثریت پی ٹی آئی کے اندر جو یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کی سنسیٹی میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلویون کے قریب ہے یعنی میکسیمم آج اور سوار کی سمات ان دو سماتوں پر یہ کیس کنکلویڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور دو ڈھائی گینٹے سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک نیزہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو آزم سواتی صاحب کا معاملہ آمیر فاروق صاحب کے پاس لگا تو آزم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھتی ہے اپنے بیٹے کے ذریعے جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا آزم سواتی صاحب نے اور آزم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور بہت سخت الفاظ تھے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب آمیر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑھا تو وہاں پہ ایک سیچویشن اس طرح کی کریئٹ ہو گئی بابا روان صاحب وہاں پر موجود تھے تو جب بابا روان صاحب نے دیکھا کہ آمیر فاروق صاحب آپ ڈیفنسیو پہ ہیں اور جرہ ٹینشن میں ہیں اور بیک فوٹ پہ ہیں تو بابا روان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر دو منٹ دے دیں اور دو منٹ انہوں نے لیے اور وہ روزٹم سے ہٹے آزم سواتی صاحب کی بیٹے کو سائٹ پر لے کر گئے ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے ویڈراؤ کرتے ہیں ویڈراؤ نہیں کہا تو انہوں نے کہا ہم اس کو پریس نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آمیر فاروق صاحب پر دباؤ خاص آ چکا تھا تو آمیر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی آزم سواتی صاحب کو تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں آمیر فاروق صاحب اتنا کچھ ان کا سامنے آ گیا ہے تو اس لیے اور یہ کیس اس وقت آمیر فاروق صاحب وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو ہوتایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب نے جب یہ کہا وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ میہ والی کا ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا لیکن اب بھی ہے کہ آمیر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھما رہے ہیں ساری سماعت کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پرسیڈنگز ہوتی رہی ہیں کیا یہ کارڈ پر موجود ہے کیا جائج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے یہ سب چیزیں تو آمیر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب نے ہی تیس دن کا ٹائم دیا تھا جج کو ابو الہسنات کو کہ تیس دن میں عمران خان کو سزا سنو اور پھر آمیر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سیفر کے اس میں بیل مصرد کی تھی انہوں نے یہ ابو الہسنات کی تکرری کو درست کرا دیا تھا پچاس چیزیں آمیر فاروق صاحب کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی ہیں لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی رائٹ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنی لئے سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو ایک دوسرا روح کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بیرس سلمان صفدہ صاحب کی ویرائے ہو وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے آمیر فاروق صاحب ڈیفینسیب پہ ہیں اور وہ ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر کل کہ اگر میں سماعت کی بات کروں تو کل بہت امپورٹنٹ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں کل بیرس سلمان صفدہ صاحب نے کہا آمیر فاروق صاحب کو اور میاں گولستان اور انگزیب صاحب کو کہ یہ ریمارڈ بیک نہ کیجئے گا اور اس پہ انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم اگر آپ سے گواہوں کو سن رہے ہیں آپ کو ایویڈنس آپ کا آپ ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میریٹ پر ہی فیصلہ کریں گے لیکن آمیر فاروق صاحب کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آمیر فاروق صاحب ریمارڈ جو مرضی دیتے رہے ہیں جو مرضی ہو جائے فیصلہ انہوں نے وہی دینا ہوتا ہے جو وہ دینا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق انویٹڈ کوماز آئین اور قانون کے مطابق آمیر فاروق صاحب وہی فیصلہ کرتے ہیں جب جس کے مطابق انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آتا ہے اور امیر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے جو میرا کرنے کر لو میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے تو انویٹڈ کوماز ہیں وہ انصاف کرنے پر اگر تل گئے ہیں تو پھر وہ انصاف کر کے رہیں گے تو اب ایک کل کل جو میں نے آپ کو ارس کیا جو باتیں ہوئیں وہ یہ ہوا کہ جو عدالتی وقت کے بات سماتے ہوتی نہیں وہ کیسے ہوتی نہیں رات دیڑڈڈ دو دو بجے تک سماتے ہوئی ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کل سلمان صفدہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان نے اور شاہ ملکریشن نے سائفر پبلک کر دیا دوسری طرف سائفر جو ہے وہ آئیو کو بھی نہیں دکھایا گیا آئیو نے سائفر مانگا اسے بھی انکار کر دیا گیا اس پر یہ بھی سوال ہوا کہ آئیو جو ہے اگر وہ سائفر کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تو اس کا پھر لاعمل کیا ہوگا پھر اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آئیو جو ہے جس نے چالان تیار کیا ہے اس نے سائفر دے کے بغیر چالان تیار کر دیا ہے پھر ایک اور خبر جو پرسوں اسد ملک صاحب ڈان کے جو زبردست رپورٹر ہیں انہوں نے دی تھی کہ سائفر ڈاکومنٹ سے نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائفر پانچ لوگوں کو نہیں نو لوگوں کو بھیجا گیا تھا یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ویسے تو سائفر بھیجا جاتا ہے پرائمسٹر کو آرمی چیف کو ڈی جی آئی کو وزیر خارجہ کو ایک اور شخصیت ہوتی ہیں ان کو پانچ کو بھیجا جاتا ہے لیکن یہ سائفر نو لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور اس سے بھی بڑا انکشاف کا لیے ہوا کہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب پر جو کیس منایا گیا اس وقت تک صرف ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کاپی واپس نہیں آئی تھی اس وقت تک باقی سات نو میں سے سات اور لوگوں نے بھی نہیں واپس کیا تھا یعنی ٹوٹل آر لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا صرف ایک شخصیت نے وہ واپس کیا تھا ہاں وہ پانچویں شخصیت صدر پاکستان ہوتے ہیں صرف صدر پاکستان نے وہ سائفر واپس کیا تھا صدر پاکستان کے علاوہ باقی جو آٹ لوگ ہیں جن کے پاس وہ سائفر کی کوپی گئی تھی یا وہ وہ اس کے نوٹس گئے تھے پلین لینگویج گئی تھی جو بھی آپ اس کو کہیں وہ آٹ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا لیکن کیس صرف بنایا گیا عمران خان صاحب پر یہ بھی ایک بڑا سوال کل عدالت میں سامنے آیا تو ان سارے نقاط پہ اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصل ہونے جا رہا ہے اور اگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتراض کر دیتے ہیں عمر فاروق صاحب پر عمر فاروق صاحب نہیں پھر اگلا بینچ بنانا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بینچ زیرو سے اسمات شروع کرے گا اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ ان ججز کے خلاف پہلے ہی نونلی یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ہامی ججز ہیں حالانکہ وہ عمران خان کے ہامی ججز نہیں ہیں وہ آئین سے وفادار ججز ہیں چاہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہوں تارک محمود جانگینی صاحب ہوں بابر ستار صاحب ہوں عربا محمد طائر صاحب ہوں اجازہ صاحب ہوں یا سمن رفا صاحب ہوں جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عبام پاکستان کے ساتھ کھڑے وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اور یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے یہ یہ ضرور ہے کہ اس سب کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان ہے لیکن عمران خان سے بھی زیادہ عوام پاکستان اور پاکستان بحیثیت ملک اس کا بینیفیشری ہے جو لیٹر ججز نے لکھا ہے کہ یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا عوام پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ والا معاملہ ہے تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو وہ کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں ملاقات سے نکلیں گے لطیف خوصہ صاحب اور جو اپنا شیر والمروز صاحب ہیں وہ وہیں پہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں یا پھر کور کمیٹی کے سامنے معاملات اگر رکھتے ہیں اور کور کمیٹی نے اس کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا تو اس لیے آج کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہونے والی ملاقات بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے پر کوئی موقف سامنے آیا ہے جو ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے سامنے آئے گا اب دوسری جیس پہ آج ہے شباز شریف صاحب کی دو بجے جو بتایا گیا جو رپورٹ ہوا ہے کہ شباز شریف صاحب کی دو بجے ملاقات ہے آزم نیزی طارد صاحب شباز شریف کے ساتھ اور اٹرینیل پاکستان پر موجود ہوں گے آپ انتاظہ لگائیں کہ جس شباز شریف کے دور میں پی ڈی ایم سرکار میں ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے جس شباز شریف کے دور میں عدلیہ کو بے وقت کیا گیا جس شباز شریف کے دور میں ججز کی فیملیز کو اٹھایا گیا ان کو کرنٹ لگایا گیا اس شباز شریف کو کھولی عدالت میں طلب کرنے کی بجائے اور اس سے کی سرزنش کرنے کی بجائے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے قاضی فائد صاحب ان کو بند کمرے میں بلارے ہیں اور بند کمرے میں ان سے ملاقات کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی بتایا گیا کہ قاضی فائد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی نون لی کے آزم جیتارگر سے اور جو آزم جیتارگر صاحب ہیں وہ بہت کلوز ہیں قاضی فائد صاحب کے اور اٹانیل پاکستان سے ملے اور تاثر یہ جا رہا ہے مقلہ کے اندر کہ قاضی فائد صاحب اس حد تک نون لی کے آگے بے بس ہیں کوئی ایسی چیز ہے نون لی کے پاس قاضی صاحب کی قاضی صاحب اتنے بے بس ہیں جو تاثر جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی ان سے اپروول لی یا ان سے مشاورت کی یا میسننگ کی یا جو بھی یا ڈسکشن کی یا اعتماد میں لیا کوئی بھی آپ اس کو لفظ کھیں جو تاثر جا رہا ہے اور پھر فل کورٹ کے بعد بھی اب وہ شباز شیف سے مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اچھا ایک چیز یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اس لیے ملاقات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی ٹیکس کے جو معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں یہ والا معاملہ مطلب آپ نے اس موقع پہ کرنی تھی جب چھے ججز آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو یا یہ ہے کہ قاضی فائز اسے صاحب چھے ججز کو یہ میسنگ دے رہے ہیں کہ جس شباز شیف کے بارے میں تم خط لکھ رہے ہو یہ تمہارے یعنی اب میں وہ سخت لفظ ہے وہ میں لفظ یوز نہیں کرتا کہ یعنی آئین پسان ججز قانون پسان ججز حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ججز کہہ رہے ہیں یہ تمہارے موہ پہ تماشا ہے کہ میں بلا رہا ہوں شباز شیف کو یہ میں تمہیں میسیج دے رہا ہوں اور یہ میسیج صرف ان چھے ججز قلی نہیں ہوگا یہ پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے میسیج ہوگا کیونکہ بہت سے ججز جو ہیں وہ دسٹرک جوڈیشی کے ججز ہیں وہ بھی اس وقت چاہتے ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں اور بہت سے ججز بولنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس کے بھی اور دسٹرک جوڈیشی کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں اور اگر قاضی صاحب نے انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے اور اب آپ دیکھیں نا ان کے خلاف پیٹیشن بھی آگئی ان ججز کے خلاف تو اگر انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے تو پھر اور کون بولے گا تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی ملاقات اور کل کی فل کورٹ میٹنگ کا علامیہ نہیں آیا اور کوئی سخت کربائی نہیں ہوئی بلکہ لگتا یہ ہے کہ مٹی پاؤ کی کوشش ہو رہی ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نونلی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے شباشو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور چیزوں کو مطلب سارا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپرین کورٹ کے ججز اس حوالے سے کیا کرتے ہیں دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں لے گئی اور پشاور ایک اور کا ایک فیصلہ آیا وہ فیصلہ ہے کہ کوپی پہلے پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تھی اب وہ کوپی پی ٹی آئی کو مل گئی ہے لیکن اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی اٹھائیس مارچ تک اس لمحے تک پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چلی نہیں کیا یہ اس سے بڑی ہماکت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک آپ نے سپریم کورٹ میں چلی نہیں کیا وہ فیصلہ کیونکہ وہ فیصلہ اگر آپ چلی نہیں کرتے تو کی پی کے میں نشستیں مل جائیں گی نون لی کو پیپلز پارٹی ان ساروں کو اور تین سے چار سینٹ کی سیٹے پی ٹی آئی کی صرف کی پی کے میں کم ہو جائیں گی تو اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے اور لیگل کیم کی سستی نا اہلی کیا ہو سکتی ہے کہ اس لمحے تک انہوں نے پشاور ایک کورٹ کا فیصلہ چیلی نہیں کیا ان کو چاہیے کہ پشاور ایک کورٹ کا فیصلہ آپ تک چیلنج ہو چکا ہوتا اور جس وقت چیلنج کرتے اسی ساتھ ہی سیدھے کورٹ میں جا کے قاضی صاحب کو کہتے کہ قاضی صاحب ایک کیس لگائیں دو اپنیل کو الیکشن ہے اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں اور قاضی صاحب کو کرنا چاہیے اس کیس کا فیصلہ لیکن اس لمحے تک پی ٹی آئی والے میں آپ کو بتا رہوں کہ پی ٹی آئی لیکن جب میں کوئی بات کرتا ہوں یا تو دلیل سے کوئی بندہ میرے ساتھ بات کرے اور مجھے کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کی یہ جسٹیفکیشن ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستیں چھیننے کا فیصلہ جو ہے پشاورہی کورٹ کا وہ سپرنگ کورٹ میں چالی نہ کر کے بہت اچھا کیا اور یہ اس کی لوجک ہے یہ امران خان کے ساتھ وفاداری ہے یہ امران خان کو اس کا فائدہ ہے یہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہے تو بتا دیں ابھی تک پی ٹی آئی نے وہ چالی نہیں کیا ان کی لیکل رہی ہے کہاں یہ پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے اگر ان کو بلہ مل جاتا زمنی الیکشن میں یہ بلے کے نشان کے ساتھ لڑتے پی ٹی آئی بطور جماعت پارلمانی پارٹی بن جاتی اور یہ سارے سنیتات کونسل والے نظام ہو جاتے پی ٹی آئی میں لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ اس کو ریٹ میں چالی نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن سے عدالت بلا کے پوچھے کہ آج کے آج بلا کے پوچھے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں ہمیں ابھی تک سرٹفیکیٹ جاری نہیں کیا سرٹفیکیٹ وہ جاری کریں گے تب پی ٹی آئی کو بلے کے نشان ملے گا اور ان دونوں چیزوں وہ اس پہ بھی سپنگ کورٹ میں ڈریکٹ بھی جا سکتی ہے پی ٹی آئی نہیں جا رہے پھر اسی طرح سے جو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کو کیونکہ میں نے کل جب وہ بات کی نا سپنگ کورٹ والی تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے میری بات سے تفاق کیا فائی پرسنٹ نے ظاہرہ تنگید کی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کرتے رہے اور میں بہت سے میسیجز دیکھتا ہوں اور اگر کوئی چیز میں غلط کروں تو اس پہ کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی ظاہرہ کوریکشن بھی کرتا ہوں اصلاح بھی کرتا ہوں تحصیح بھی کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ہاں یار یہ میں نے شاید غلط کہا دیا یہ ایسے نہیں ایسے تھا اور لوگوں کی بات کو ایمپورٹنس بھی دیتا ہوں لیکن جب غلط بھی تنگید کرتا ہے کرتا رہے میں اپنا جو موقع ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا مجھے بتائیں کہ پرسن رات کو پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈسکاس ہوا کہ کل صبح ہمیں جو کل گزر گئی ہے کہ ہمیں صبح کازی فائیس عیسیٰ کی عدالت میں جا کے پیش ہونا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آج کے آج آپ فل کورٹ بٹھائیں سپرین کورٹ کے تمام پندرہ ججز کو بٹھائیں اور آج کے آج آپ یہ کیس سنیں جو عدلیہ کے اندر ہوا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کل کر لیتی تو اس کے بعد جب دو بجے خبر آتی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے فل کورٹ ہیرنگ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے فل کورٹ میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے تو جب دو بجے یہ خبر آئی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی فتح کے طور پر جاتا میسے کہ پی ٹی آئی کی فتح ہے کہ پی ٹی آئی نے پریشر بڑھائے اس وجہ سے یہ ہوا ہے پی ٹی آئی نے چانس میس کر دیا پھر مجھے بتائیں کہ کل اگر کل اگر میں کل وہاں پہ کل میں سپری کوٹ میں تھا اور میں وہی پر رکنا بھی چاہتا تھا کیونکہ بڑی ہیپننگ وہاں پہ ہو رہی تھی فل کوٹ ہو رہی تھی اور کیا وہاں سے باہر آتا ہے لیکن کل علامہ راجعہ ناصر عباس صاحب کے پاس افتاری تھی اور مزاید شگری صاحب ہمارے دوست ہیں جو مجلس بات المسلمین کا میڈیا ڈیل کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہر صورت میں آنا ہے تو خیر میں وہاں چلا گیا انہوں نے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ علی محمد خان صاحب مجھے ملے میں نے علی محمد خان صاحب کو کہا کہ علی محمد خان صاحب یہ بتائیں اگر آج چار پانچ سو لوگ وکلا اور آپ لوگ آپ پولیٹیشنز عرقینیں اسمبلی پی ٹی آئی کے اگر سب چار پانچ سو لوگ وہاں پہ سپرین کورٹ میں آج افتاری کر رہے ہوتے اور سپرین کورٹ کی پارکنگ میں ترابی کی نماز ہوتی اور رات کو دس بجے دھرنا یا وہ جو ایجیٹیشن ہیں یا جو ایک وہاں پہ ایک آپ کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں دس بجے آپ وہ دھرنا ختم کرتے اور کہتے کہ کل صبح دس بجے ہم دوبارہ آئیں گے تو میں نے کہا پاکستان کے اندر منظر ناما کیا ہوتا پورا انٹرنیشنل میڈیا کو رپورٹ کر رہا ہوتا پورا میڈیا رپورٹ نہ کرتا پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہ کرتا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا اور ڈیجنل میڈیا رپورٹ کرتا اور اگر کوئی جج کھڑا ہونا چاہتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کو جرت ملتی کہ ہاں یار باہر لوگا کے وکلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ ڈسٹ بیٹھ جائے اور پھر ہو یہ کہ قاضی صاحب اس دوران اس چیز کو منیج کر لیں اور یہ چپٹر کلوز ہو جائے اور الٹے ہیں ججز کے اوپر گھیرہ تانگ ہو جائے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے آٹھ فروی کے بعد دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی بیسے تو بڑی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی دو چیزیں ہوئی ایک کمیشنر کا بھیان اور کمیشنر آج تک کہیں نہیں ہے اس کی فیملی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے کہیں پہ پیٹیشن کیا سپریم گوٹ میں کہ کمیشنر کو بلائیں اور تحقیقات کریں کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی مطلب الگ سے اس وقت نہیں ایک پیٹیشن اور کیا اس کے اوپر بھی خاموشی اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہوں گا کہ اس لمحے تک آپ کو مجھے تو پتہ ہے میں خیر شاید آج کل میں وہ سٹوری کروں بھی سی بلٹ پوائنٹ بنا کے لکھ کے کہ کون کون سے پی ٹی آئی کی ایک کیسے سپینڈنگ ہیں اور کب کب سپینڈنگ ہیں جن کو کازی فائز جیسر صاحب نہیں لگا رہے کیا پی ٹی آئی نے آپ کو یہ بتایا ہے پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیں کہ پھر یہ کیسے چیزیں چل سکتی ہیں تو آج جو شباز شیف کی ملاقات ہے جسٹس کازی فائز اسے صاحب کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا کچھ لوگوں کو عدو سے ہٹانے کا اعلان ہوگا کیا کچھ لوگوں کو موطل کر کے اور انکوائری شروع کرنے کا اعلان ہوگا یا کازی فائز جیسر صاحب اور شباز شیف صاحب اس معاملے کو ڈسکاسی نہیں کرتے یا اس کو ڈسکاس کر کے اور دونوں ایک پلان کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کیسے پاکستانیوں کو بے عقوب بنانے کیسے پاکستانیوں کو پاگل بنانے اور کیسے ہم نے مل کے اور اس سارے کھلوار کو سیٹل کرنے یہ اب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب بے عقوب بنایا جا سکتا ہے تو پاکستان کے عوام کو بے عقوب نہیں بنایا جا سکتا پاکستان کے عوام جائل نہیں ہیں اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کل رات کو میری ایک اور شخصیہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی کے باہر جو موجود لیڈرز ہیں یہ جنہیں مرضی کمزور ہوں کمپرومائز ہوں نائل ہوں نکمے ہوں جو بھی ہو لیکن عمران خان چاہے جیل بیٹھا ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ ایسی چیزیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمعرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے آڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دونوں ملاقاتوں سے لگتا یہ ہے کہ آج شہر اقتدار سے کوئی بہت بڑی خبر آئے گی جو پہلے بات کر لیتے ہیں آڈیالہ جیل کی ملاقات ویسے تو عمران خان صاحب سے پہلے بھی وکلا ملتے ہیں لیکن آج کی ملاقات کا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ملاقات کا ایجنڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی اپیل سن رہے ہیں اس کے حوالے سے کل جب سماعت شروع ہونے لگی تو عمران خان صاحب کے کچھ وکلا یعنی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کچھ ان کے پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا ہمیں آج آمیر فاروق صاحب پر اعتراض اٹھا دینا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آمیر فاروق صاحب اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کی ہی عدالت کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کس کے اشاروں پر چلتے ہیں آپ کس کے حکم پر چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور یہ کیس آپ کسی اور بنچ کے سامنے لگائیں کسی اور ججز کے سامنے لگائیں تو اس پر جب مشاورت کی گئی جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں بریشتر گھوڑ صاحب سے مشاورت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے امنان خان صاحب کی اپروہ لینی چاہیے امنان خان صاحب کی مجزوری لینی چاہیے اس کے بعد جو لیڈ کونسل ہیں بریشتر سلمان صفدر صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب میں آپ کو اتاتا ہوں کہ دو سوچیں کیا ہیں دو اپروچس کیا ہیں پی ٹی آئی کے اندر آمیر فاروق صاحب پر اتراز کرنے کے حوالے سے اور میں یہ بھی آپ کو اتاتا ہوں کہ ممکنہ طور پر عمدان خان صاحب کیا کریں گے اور میں اپنی بھی آپ کو رائے دے دیتا ہوں کہ میری رائے کیا ہے کیونکہ میں مسلسل اس کیس کو کبر کر رہا ہوں اور میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس کیس سٹیج کے اوپر ہے پہلی سوچ یہ ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں آمیر فاروق صاحب پر اتراز کر دینا چاہیے اور enough is enough اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور یہی معاملہ لے جائے جائے گا آج عمران خان صاحب کے سامنے یہ رکھا جائے گا ایک یہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو آمیر فاروق صاحب کے خلاف کوئی جو سپریم یوٹسل کونسل میں ریفرنس ہے وہ دائر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم جو ہے وہ مس کنڈکٹ بنتا ہے اور اگر وہ میرٹ پر کیس چلے اور قاضی فائز اسے صاحب اپنی ذات اپنے جو ان کا تلق ہے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی نویت کا ان کا تلق ہے کیونکہ نونلی کے پسندیدہ ججز تھے یہ دونوں اور ہیں ظاہر ہے نونلی کو بہت اعتماد ہے آمیر فاروق صاحب پر بھی اور قاضی فائز اسے صاحب پر بھی تو اگر وہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور آئین اور قانون اور اپنے حلف کو دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر آمیر فاروق صاحب ان کا سپریم یوٹسل کونسل سے فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سنگین وہ چیزیں ہیں جو آمیر فاروق صاحب کے والے سے ججز نے لکھی ہیں تو وہ بڑی کلیر ہیں وہ بہت سنگین نویت کا مسکنڈکٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے بچت تو ایک یہ پوچھا جائے گا پہلا پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہمیں سپریم یوٹسل کونسل میں ان کے اوپر ریفرنس ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے یہ تیسرا وکلہ تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں ہل جول رہے حامد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اجازت دیں کہ ہم آپ حامد خان صاحب کو پس سے پوچھ ڈال کر حامد خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے کسی اور وکیل کو اجازت دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایسے وکلہ نوجوان وکلہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک کروڈ پولر لوگ موجود ہیں یعنی شیرفضل مروض صاحب جو ہیں اگر وہ شیرفضل مروض صاحب اکیلے بھی سپریم گورٹ کی طرف چل پڑے تو سو ڈیڑھ سو تو ان کے ساتھ ڈیجنل میڈیا کے لوگ اور میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو کارکنان بھی پہنچتے ہیں اور وکلہ وہ کے پی کے سے دو ڈھائی سو وکلہ بھی لے آئیں اور کہہ دیں مروض صاحب تو آ جائیں گے تو بہت بڑی ایک سپریم گورٹ کے اندر یہ ایک ایک ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب سے منظوری لی جائے گی اب عمران خان صاحب جو کہ بہت برہم ہے آمد فاروق صاحب پر اور عمران خان صاحب نے دسٹک جوڈیشٹی کے ججز انسپیکشن کے لیے گئے اڈیالا جیل میں تو ان کو بھی ذرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کو دیکھیں ان کو ملیں تو وہ انسپیکشن کرنے والے ججز جو کہ ہر ماہ ان کا وزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی جو سیل ہیں اس طرف گئے تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آمد فاروق صاحب کو ایک حیثے نام سے مخاطب کیا کہ وہ ججز جلدی جلدی وہاں سے جانے لگے کیونکہ وہ ججز تو ڈسٹک جوڈیشٹی کے جو ہیں وہ ماہ تحت ہیں آمد فاروق صاحب کے تو عمران خان نے کہا بات سنو بات سنو بات سنو رکو 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 یہ تم کیمرے دیکھ رہے ہیں اس سی سی ڈی وی کیمرے ان میں مائک لگے ہوں ہیں اور میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں یہ آوازیں جاری ہیں کہ یہ جو لفظ میں نے آمد فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا ان کا تو باس ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک ایسا لفظ بولا ایک اور محکمے میں ایک رینک ہوتا ہے اس رینک کے ساتھ آمد فاروق صاحب کے نام عمران خان صاحب نے بکارا یعنی جسٹس چیو جسٹس آمد فاروق نہیں کہا بلکہ اس رینک کا کہا فلان آمد فاروق اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ان ججز کو کہا جسٹک جوڈیشٹی والوں کو کہ آپ کا تو وہ باس ہے لیکن عمران خان صاحب نے بہت سخت لفاظ اثمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہے وہ جو لفظ میں نے اور جو رینک میں نے یوز کیا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے ان جوڈیشٹی کے ججے اس کے سامنے کہا یعنی عمران خان صاحب بہت سخت خلاف ہے عمر فاروق صاحب کے اور اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا چاہے وہ اسلامباد ایک اور سے گرفتاری ہو وہاں سے پھر سی سی ٹی بے فوٹیج ڈیلیٹ ہونا کا معاملہ ہو عمران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی عمران خان صاحب جیزیں گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی انتر نہیں آنے دی جاتی تھی عمران خان صاحب کو پیدل لے جائے جاتا تھا وہ بہت طویل چیزیں ہیں یہ ابو الہثنات صاحب کو عمر فاروق صاحب نے لگایا اس کے علاوہ ڈسٹک ڈیوڈیشٹی میں جو چینجز ہوئی اتار آبانی صاحب کو انہوں نے ہٹایا جتنے یہ عمران خان صاحب کے کیسز چلے ہیں یہ عمر فاروق صاحب کے ہی ماتحاد ججز نے یہ کیے ہیں ڈسٹک ڈیوڈیشٹی کے ججز ان کے ماتحاد ہیں ان کے سکوپ میں آتے ہیں ان کی سپرویئن میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ عمر فاروق صاحب کی آشیر بات سے ہوئے اس لئے عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں اب عمران خان صاحب فوراً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنے اور عمران خان صاحب کے جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے بلکہ انتظار حسین پجوتہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عمر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنے اچھا یہ تو ہے ایک اگریسیو سٹانس دوسرا موقف جو ہے اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی پی ٹی آئی کی اندر بڑی تعداد کا موقف ہے میں اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور اگر عمران خان صاحب سے یہ جو بیرسر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان صاحب وہی فیصلہ کریں جو کریں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں جو اکثریت پی ٹی آئی کے اندر جو یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے سنسیٹی میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلویون کے قریب ہے یعنی میکسیمم آج اور سوار کی سمات ان دو سماتوں پر یہ کیس کنکلویڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور دو ڈھائی گھنٹے سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک نیزہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو آزم سواتی صاحب کا معاملہ آمیر فاروق صاحب کے باس لگا تو آزم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھتی ہے اپنے بیٹے کے ذریعے جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا آزم سواتی صاحب نے اور آزم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور بہت سخت الفاظ تھے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب آمیر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑا تو وہاں پہ ایک سیچویشن اس طرح کی کریئٹ ہو گئی بابا روان صاحب وہاں پر موجود تھے تو جب بابا روان صاحب نے دیکھا کہ آمیر فاروق صاحب اب ڈیفنسیف پہ ہیں اور زرہ ٹینشن میں ہیں اور ڈیک فٹ پہ ہیں تو بابا روان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر دو منٹ دے دیں اور دو منٹ انہوں نے لیے اور وہ روسترم سے ہٹے آزم سواتی صاحب کے بیٹے کو سائٹ پر لے کر گئے ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے ویڈراؤ کرتے ہیں ویڈراؤ نہیں کہا تو انہیں کہا ہم اس کو پریس نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آمیر فاروق صاحب پر دباؤ خاص آ چکا تھا تو آمیر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی آزم سواتی صاحب کو تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں آمیر فاروق صاحب اتنا کچھ ان کا سامنے آگیا ہے تو اس لیے اور یہ کیس اس وقت آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب نے جب یہ کہا وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ میاں والی کا ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھمارے ہیں ساری سماعت کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پرسیڈنگز ہوتی رہی ہیں کیا یہ کارٹ پر موجود ہے کیا جائج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے یہ سب چیزیں تو آمیر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب نہیں تیس دن کا ٹائم دیا تھا جج کو ابو الہصنات کو کہ تیس دن میں عمران خان کو سزا سنو اور پھر آمیر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سیفر کیس میں بیل مصرد کی تھی انہوں نے یہ ابو الہصنات کی تکرری کو درست کرا دیا تھا پچاس چیزیں آمیر فاروق صاحب کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی ہیں لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی رائٹ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنی لئے سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو ایک دوسرا روح کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بیرسل سلمان صفدہ صاحب کی بھی رائے ہو وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے آمیر فاروق صاحب ڈیفینسیب پہ ہیں اور وہ ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر کل کہ اگر میں سماعت کی بات کروں تو کل بہت امپورٹنٹ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں کل بیرسل سلمان صفدہ صاحب نے کہا آمیر فاروق صاحب کو اور میاں گولستان اور انگزیب صاحب کو کہ یہ ریمارٹ بیک نہ کیجئے گا اور اس پہ انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم اگر آپ سے گواہوں کو سن رہے ہیں آپ کو ایویڈنس آپ کا ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میریٹ پر ہی فیصلہ کریں گے لیکن آمیر فاروق صاحب کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آمیر فاروق صاحب ریمارٹ جو مرضی دیتے رہے ہیں جو مرضی ہو جائے فیصلہ انہوں نے وہی دینا ہوتا ہے جو وہ دینا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق انویٹڈ کوماز آئین اور قانون کے مطابق آمیر فاروق صاحب وہی فیصلہ کرتے ہیں جب جس کے مطابق انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آتا ہے اور امیران خان کے ہر معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ آمیر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے جو میرا کرنے کر لو میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے تو انویٹڈ کوماز نے وہ انصاف کرنے پر اگر تل گئے ہیں تو پھر وہ انصاف کر کے رہیں گے تو اب ایک کل کل جو میں نے آپ کو ارس کیا جو باتیں ہوئیں وہ یہ ہوا کہ جو عدالتی وقت کے بات سماتے ہوتی نہیں وہ کیسے ہوتی نہیں رات ڈیڈڈڈ دو دو بجے تک سماتے ہوئیں ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کل سلمان صفدہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ امیران خان نے اور شاہ بے ملکریشن نے سائفر پبلک کر دیا ہے دوسری طرف سائفر جو ہے وہ آئیو کو بھی نہیں دکھایا گیا آئیو نے سائفر مانگا اسے بھی انکار کر دیا گیا اس پر یہ بھی سوال ہوا کہ آئیو جو ہے اگر وہ سائفر کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے اور خبر جو پرسوں اسد ملک صاحب ڈان کے جو زبردست رپورٹر ہیں انہوں نے دی تھی کہ سائفر ڈاکومنٹ سے نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائفر پانچ لوگوں کو نہیں نو لوگوں کو بھیجا گیا تھا یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ویسے تو سائفر بھیجا جاتا ہے پرائمسٹر کو آرمی چیف کو ڈی جی آئی کو وزیر خارجہ کو ایک اور شخصیت ہوتی ہیں ان کو پانچ کو بھیجا جاتا ہے لیکن یہ سائفر نو لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور اس سے بھی بڑا انکشاف کا لیے ہوا کہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب پر جب کیس منایا گیا اس وقت تک صرف ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کوپی واپس نہیں آئی تھی اس وقت تک باقی سات نو میں سے سات اور لوگوں نے بھی نہیں واپس کیا تھا یعنی ٹوٹل آٹھ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا صرف ایک شخصیت نے وہ واپس کیا تھا ہاں وہ پانچویں شخصیت صدر پاکستان ہوتے ہیں صدر پاکستان نے وہ سائفر واپس کیا تھا صدر پاکستان کے علاوہ باقی جو آٹھ لوگ ہیں جن کے پاس وہ سائفر کی کوپی گئی تھی یا وہ وہ اس کے نورس گئے تھے پلین لینگویج گئی تھی جو بھی آپ اس کو کہیں وہ آٹھ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا لیکن کیس صرف بنایا گیا عمران خان صاحب پر یہ بھی ایک بڑا سوال کل عدالت میں سامنے آیا تو ان سارے نقاط پر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پر فیصل ہونے جا رہا ہے اور اگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتراض کر دیتے ہیں عامر فاروق صاحب پر عامر فاروق صاحب نہیں پھر اگلہ بینچ بنانا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بینچ زیرو سے اسمات شروع کرے گا اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ ان ججز کے خلاف پہلے ہی یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ہامی ججز ہیں حالانکہ وہ عمران خان کے ہامی ججز نہیں ہیں وہ آئین سے وفادار ججز ہیں چاہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہوں تاریخ محمود جانگیری صاحب ہوں بابر ستار صاحب ہوں عرباب محمد طائر صاحب ہوں اجازہ صاحب ہوں یا سمن رفا صاحب ہوں جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اور یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اس سب کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان ہیں لیکن عمران خان سے بھی زیادہ عوام پاکستان اور پاکستان بحیثیت ملک اس کا بینیفیشری ہے جو لیٹر ججز نے لکھا ہے کہ یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا عوام پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ والا معاملہ ہے تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو وہ کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب عمران خان صاحب میں ملاقات سے نکلیں گے لطیف خوصہ صاحب اور جو اپنا شیر والمروز صاحب ہیں وہ وہیں پہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں یا پھر کور کمیٹی کے سامنے معاملات اگر رکھتے ہیں اور کور کمیٹی نے اس کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا تو اس لیے آج کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہونے والی ملاقات بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے پر کوئی موقف سامنے آیا ہے جو ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے سامنے آئے گا اب دوسری جیس پہ آج ہے شباز شریف صاحب کی دو بجے جو بتایا گیا جو رپورٹ ہوا ہے کہ شباز شریف صاحب کی دو بجے ملاقات ہے آزم نیزی طرح صاحب شباز شریف کے ساتھ اور اٹرینیل پاکستان بھی موجود ہوں گے آپ اندازہ لگائیں کہ جس شباز شریف کے دور میں پی ڈی ایم سرکار میں ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے جس شباز شریف کے دور میں عدلیہ کو بے وقت کیا گیا جس شباز شریف کے دور میں ججز کی فیملیز کو اٹھایا گیا ان کو کرنٹ لگایا گیا اس شباز شریف کو کھولی عدالت میں طلب کرنے کی بجائے اور اس سے کی سرزنش کرنے کی بجائے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے قاضی فائد عیسیٰ صاحب ان کو بند کمرے میں بلارے ہیں اور بند کمرے میں ان سے ملاقات کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی بتایا گیا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی اٹانیل پاکستان سے ملے اور تاثر یہ جا رہا ہے مقلہ کے اندر کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس حد تک نونلی کے آگے بے بس ہیں کوئی ایسی چیز ہے نونلی کے پاس قاضی صاحب کی قاضی صاحب اتنے بے بس ہیں جو تاثر جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی ان سے اپروول لی یا ان سے مشاورت کی یا میسننگ کی یا جو بھی یا ڈسکشن کی یا اعتماد میں لیا ہے کوئی بھی آپ اس کو لفظ کھیں جو تاثر جا رہا ہے اور پھر فل کورٹ کے بعد بھی اب وہ شباز شیف سے مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اچھا ایک چیز یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اس لئے ملاقات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی ٹیکس کے جو معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں یہ والا معاملہ مطلب آپ نے اس موقع پہ کرنی تھی جب چھے ججز آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو یا یہ ہے کہ قاضی فائز اسے صاحب چھے ججز کو یہ میسی دے رہے ہیں کہ جس شباز شیف کے بارے میں تم خط لکھ رہے ہو یہ تمہارے یعنی اب وہ سخت لفظ ہے وہ میں لفظ یوز نہیں کرتا کہ یعنی آئین پسان ججز قانون پسان ججز حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ججز کہہ رہے ہیں یہ تمہارے موہ پہ تماشا ہے کہ میں بلا رہا ہوں شباز شیف کو یہ میں تمہیں میسی دے رہا ہوں اور یہ میسی صاحب ان چھے ججز کے لیے نہیں ہوگا یہ پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے میسی ہوگا کیونکہ بہت سے ججز جو ہیں وہ جسٹرک جوڈیشی کے ججز ہیں وہ بھی اس وقت چاہتے ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں اور بہت سے ججز بولنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس کے بھی اور جسٹرک جوڈیشی کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں اور اگر قاضی صاحب نے انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے اور اب آپ دیکھیں نا انہی کے خلاف پیٹیشن بھی آگئی ان ججز کے خلاف تو اگر انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے تو پھر اور کون بولے گا تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی ملاقات اور کل کی فل کورٹ میٹنگ کا علامیہ نہیں آیا اور کوئی سخت کربائی نہیں ہوئی بلکہ لگتا یہ ہے کہ مٹی پاؤ کی کوشش ہو رہی ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نونلی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے شباشیو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور چیزوں کو مطلب سارا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپرنگ کورٹ کے ججز اس حوالے سے کیا کرتے ہیں دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں ہیں لے گئی اور پشاور ایک کورٹ کا ایک فیصلہ آیا وہ فیصلہ کیا کوپی پہلے پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تھی اب وہ کوپی پی ٹی آئی کو مل گئی ہے لیکن اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی اٹھائیس مارچ تک اس لمحے تک پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چلی نہیں کیا یہ اس سے بڑی ہماکت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی امران خان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک آپ نے سپریم کورٹ میں چلی نہیں کیا وہ فیصلہ کیونکہ وہ فیصلہ اگر آپ چلی نہیں کرتے تو کی پی کے میں نشستیں مل جائیں گی نون لی کو پیپلز پارٹی ان ساروں کو اور تین سے چار سینٹ کی سیٹے پی ٹی آئی کی صرف کی پی کے میں کم ہو جائیں گی تو اس سے بڑی امران خان کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے اور لیگل کیم کی سستی نا اہلی کیا ہو سکتی ہے کہ اس لمحے تک انہوں نے پشاورہ کورٹ کا فیصلہ چلی نہیں کیا ان کو چاہیے کہ پشاورہ کورٹ کا فیصلہ آپ تک چیلنج ہو چکا ہوتا اور جس وقت چیلنج کرتے اسی ساتھ ہی سیدھے کورٹ میں جا کے قاضی صاحب کو کہتے کہ قاضی صاحب یہ کیس لگائیں دو اپنیل کو الیکشن ہے اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں اور قاضی صاحب کو کرنا چاہیے اس کیس کا فیصلہ لیکن اس لمحے تک پی ٹی آئی والے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی لیکن جب میں کوئی بات کرتا ہوں یا تو دلیل سے کوئی بندہ میرے ساتھ بات کرے اور مجھے کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کی یہ جسٹیفکیشن ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستیں چھیننے کا فیصلہ جو ہے پشاورہ کورٹ کا وہ سپرنگ کورٹ میں چالی نہ کر کے بہت اچھا کیا اور یہ اس کی لوجک ہے یہ امران خان کے ساتھ وفاداری ہے یہ امران خان کو اس کا فائدہ ہے یہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہے تو بتا دیں ابھی تک پی ٹی آئی نے وہ چالی نہیں کیا ان کی لیگل ٹیم نے دوسرے نمبر پر آج ہیں انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ڈاکومنٹ جا کے جمع کر رہا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے ان کو بلے کا نشان نہیں دیا ابھی تک اور ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کو برڈٹ نہیں کی مجھے بتائیں کہ امران خان کے ساتھ کہاں کی وفاداری ہے کہاں یہ پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے اگر ان کو بلہ مل جاتا زمینی الیکشن میں یہ بلے کے نشان کے ساتھ لڑتے پی ٹی آئی بطور جماعت پارلمانی پارٹی بن جاتی اور یہ سارے سنیتات کونسل والے زم ہو جاتے پی ٹی آئی میں لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ اس کو ریٹ میں چالی نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن سے عدالت بلا کے پوچھے کہ آج کے آج بلا کے پوچھے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں ہمیں ابھی تک سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا سرٹیفیکیٹ وہ جاری کریں گے تب پی ٹی آئی کو بلے کے نشان ملے گا اور ان دونوں چیزوں اس پہ بھی سپری کورٹ میں ڈریکٹ بھی جا سکتی ہے پی ٹی آئی نہیں جارے پھر اسی طرح سے جو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کو کیونکہ میں نے کل جب وہ بات کی نا سپری کورٹ والی تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے میری بات سے تفاق کیا فائی پرسنٹ نے ظاہر ہے تنگید کی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کرتے رہے اور میں بہت سے میسیجز دیکھتا ہوں اور اگر کوئی چیز میں غلط کروں تو اس پہ کو بات کر رہا ہوں تو میں اپنی ظاہر ہے کوریکشن بھی کرتا ہوں اسلاح بھی کرتا ہوں تصیب بھی کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ہاں یار یہ میں نے شاید غلط کہا دیا یہ ایسے نہیں ایسے تھا اور لوگوں کی بات کو ایمپورٹن سے بھی دیتا ہوں لیکن جب غلط بھی تنگید کرتا ہے کرتا رہے میں اپنا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا مجھے بتائیں کہ پرسن رات کو پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈسکاس ہوا کہ کل صبح ہمیں جو کل گزر گئی ہے کہ ہمیں صبح کازی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا کے پیش ہونا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آج کے آج آپ فل کورٹ بٹھائیں سپرنگ کورٹ کے تمام پندرہ ججز کو بٹھائیں اور آج کے آج آپ یہ کیس سنیں جو عدلیہ کے اندر ہوا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کل کر لیتی تو اس کے بعد جب دو بجے خبر آتی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے فل کورٹ ہیرنگ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے فل کورٹ میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے تو جب دو بجے یہ خبر آئی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی فتح کے طور پر جاتا ہے میسے کہ پی ٹی آئی کی فتح ہے کہ پی ٹی آئی نے پریشر بڑھائے اس وجہ سے یہ ہوا ہے پی ٹی آئی نے انچانس مس کر دیا پھر مجھے بتائیں کہ کل اگر کل اگر میں کل وہاں پہ کل میں سپرنگ کورٹ میں تھا اور میں وہی پر رکنا بھی چاہتا تھا کیونکہ بڑی ہیپننگ وہاں پہ ہو رہی تھی فل کورٹ ہو رہی تھی اور کیا وہاں سے باہر آتا ہے لیکن کل اللہ مراجہ ناصر عباس صاحب کے پاس افتاری تھی اور مزاید شکری صاحب ہمارے دوست ہیں جو مجلس سبات المسلمین کا میڈیا ڈیل کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہر صورت میں آنا ہے تو خیر میں وہاں چلا گیا انہوں نے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ علی محمد خان صاحب مجھے ملے میں نے علی محمد خان صاحب کو کہا علی محمد خان صاحب یہ بتائیں اگر آج چار پانچ سو لوگ وکلا اور آپ لوگ آپ پولیٹیشنز عرقینیں اسمبلی پی ٹی آئی کے اگر سب چار پانچ سو لوگ وہاں پہ سپرنگ کورٹ میں آج افتاری کر رہے ہوتے اور سپرنگ کورٹ کی پارکنگ میں ترابی کی نماز ہوتی اور رات کو دس بجے دھرنا یا وہ جو ایجیٹیشن ہیں یا جو ایک وہاں پہ ایک آپ کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں دس بجے آپ وہ دھرنا ختم کرتے اور کہتے ہیں کہ کل صبح دس بجے ہم دوبارہ آئیں گے تو میں نے کہا پاکستان کے اندر منظر ماما کیا ہوتا پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا پورا میڈیا رپورٹ نہ کرتا پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہ کرتا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا اور ڈیچل میڈیا رپورٹ کرتا اور اگر کوئی جج کھڑا ہونا چاہتا ہے مام کے ساتھ تو اس کو جرت ملتی کہ ہاں یار باہر لوگا کے وکلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں اکیلا نہیں ہوں میں سٹینڈ لے سکتا ہوں ججز اور سٹینڈ لیتے لیکن پی ٹی آئی بلکل سپریم کورٹ نہیں جا رہی ان کے وکلا بلکل سپریم کورٹ نہیں جا رہے سپریم کورٹ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بڑھا رہے اور قاضی صاحب کو یہ ٹائم دے رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ دسٹ بیٹھ جائے اور پھر ہو یہ کہ قاضی صاحب اس دوران اس چیز کو منیج کر لیں اور یہ چپٹر کلوز ہو جائے اور الٹے ہیں ججز کے اوپر گھیرہ تنگ ہو جائے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے آٹھ فر وی کے بعد دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی بیسے تو بڑی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی دو چیزیں ہوئی ایک کمیشنر کا بھیان اور کمیشنر آج تک کہیں نہیں ہے اس کی فیملی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے کہیں پہ پیٹیشن کیا سپریگ گوٹ میں کے کمیشنر کو بلائیں اور تحقیقات کریں کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی مطلب الگ سے اس وقت نہیں ایک پیٹیشن اور کیا اس کے اوپر بھی خاموشی ہے اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہوں گا کہ اس لمحے تک آپ کو مجھے تو پتہ ہے میں خیر شاید آج کل میں وہ سٹوری کروں بھی سہی بلیٹ پوائنٹ بنا کے لکھ کے کہ کون کون سے پی ٹی آئی کی ایک کیسس پینڈنگ ہے اور کب کب سے پینڈنگ ہے جن کو کازی فائز جسر صاحب نہیں لگا رہے کیا پی ٹی آئی نے آپ کو یہ بتایا ہے پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیں کہ پھر یہ کیسے چیزیں چل سکتی ہیں تو آج جو شباز شریف کی ملاقات ہے جسٹس کازی فائز عیسر صاحب کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا کچھ لوگوں کو عدوں سے ہٹانے کا اعلان ہوگا کیا کچھ لوگوں کو موطل کر کے اور انکوائری شروع کرنے کا اعلان ہوگا یا کازی فائز عیسر صاحب اور شباز شریف صاحب اس معاملے کو ڈسکاسی نہیں کرتے یا اس کو ڈسکاس کر کے اور دونوں ایک پلان کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کیسے پاکستانیوں کو بے وقوب بنانے ہیں کیسے پاکستانیوں کو پاگل بنانے ہیں اور کیسے ہم نے مل کے اور اس سارے کھلوار کو سیٹل کرنے ہیں یہ اب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بے وقوب بنائے جا سکتا ہے تو پاکستان کے عوام کو بے وقوب نہیں بنائے جا سکتا پاکستان کے عوام جائل نہیں ہیں اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کل رات کو میری ایک اور شخصیت سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی کے باہر جو موجود لیڈرز ہیں یہ تندے مرضی کمزور ہوں نائل ہوں نکمے ہوں جو بھی ہو لیکن عمران خان چاہے جیل بیٹھ ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ ایسی چیزیں کرے گا کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی اور عید کے بعد تو بہت چیزیں ہونی ہیں عمران خان نے جو میرے پاس انفرمیشن ہے اپریل اور مئی میں جو کچھ عمران خان کرنے چاہ رہا ہے جیل بیٹھ کر بھی اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اس حکومت کے لیے عید کے بعد بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں عید سے پہلے بھی ہیں اور ابھی تو پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ جو ہے وہ اہمکانہ ان کی حرکتیں نہ ہوتی وہ کمپرومائز نہ ہوتے وہ کمزور نہ ہوتے وہ خوفزدہ نہ ہوتے تو اس وقت بھی چیزیں حکومت کے لیے ایک دن چلنا ہے اس حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف کوئی پکڑھے کر شروع ہو جائے گی خوفزدہ ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری ری کاؤنٹ کے لام پر سیڑنا چلی جائے اور کچھ ویسے ہی کئی اور انگیج ہیں اور وہ وہیں سے ادائیات لے کے اور پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرتے رہتے ہیں اور چیزوں سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں تو یہ بہرحال آج کی دو بڑی امپورنٹ چیز ہیں ایک عمران خان صاحب اس پہ کیا پہلا رد عمل دیتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں کیا پارٹی کو لا عمل دیتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے بتایا تھا عصداللہ خان صاحب نے بھی اپنے ویلوگ میں ذکر کیا مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا مجھ سے وہ ملے ان سے میری کافی تفصیلی بات ہوا اور انہوں نے کہا کہ میرا دل خون کیا انصر ہوتا ہے کہ خان یہ ڈیزارٹ نہیں کرتا جو ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک عام رانوما کا کہنا تھا مجھے اب ایک اور پی ٹی آئی کے رانوما نے کہا اس نے کہا کہ میں حلفن بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں اندر سے باہر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب اپنی جو ان کی ذات کے اوپر مشکلات ہیں اس پہ تو وہ نہیں ٹوٹے لیکن اب عمران خان جو ہے وہ کور رہے ہیں بہت اپسیٹ ہیں اس بات پر کہ جو کچھ وہ اندر کہتے ہیں باہر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی امپلیمنٹ ہونے دیا جا رہا ہے اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت مطلب ایک مشکل سیچویشن میں کہ باہر وہ ہیں نہیں اندر بیٹھ کے جو وہ بات کر رہے ہیں باہر جو آتے ہیں لوگ وہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے اور ان کا سارا فوکس اپنے آپس کی لڑائیوں میں ہے کچھ لوگوں کا اپنے مفادات پر ہے کچھ کا عودوں پر ہے تو یہ سارا کچھ اور ہے مجھے اپنے دوامے یاد رکھیں اللہ حکیم ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دونوں ملاقاتوں سے لگتا یہ ہے کہ آج شہر اقتدار سے کوئی بہت بڑی خبر آئے گی جو پہلے بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقات ویسے تو امران خان صاحب سے پہلے بھی وکلا ملتے ہیں لیکن آج کی ملاقات کا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ملاقات کا ایجنڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو امران خان صاحب کی سائفر کیس کی اپیل سن رہے ہیں اس کے حوالے سے کل جب سماعت شروع ہونے لگی تو امران خان صاحب کے کچھ وکلا یعنی امران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کچھ ان کے پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا ہمیں آج آمیر فاروق صاحب پر اعتراض اٹھا دینا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آمیر فاروق صاحب اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کی ہی عدالت کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کس کے اشاروں پر چلتے ہیں آپ کس کے حکم پر چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور یہ کیس آپ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں کسی اور ججز کے سامنے لگائیں تو اس پر جب مشاورت کی گئی بریشر گھوڑ صاحب سے جو ماہ ریسورسز بتاتے ہیں بریشر گھوڑ صاحب سے مشاورت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے امنان خان صاحب کی اپروال لینی چاہیے امنان خان صاحب کی منظوری لینی چاہیے اس کے بعد جو لیڈ کونسل ہیں بریشتر سلمان صفدر صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب میں آپ کو اتاتا ہوں کہ دو سوچیں کیا ہیں دو اپروچس کیا ہیں پی ٹی آئی کے اندر آمیر فاروق صاحب پر اعتراض کرنے کے حوالے سے اور میں یہ بھی آپ کو اتاتا ہوں کہ ممکنہ طور پر امنان خان صاحب کیا کریں گے اور میں اپنی بھی آپ کو رائے دے دیتا ہوں کہ میری رائے کیا ہے کیونکہ میں مسلسل اس کیس کو کبر کر رہا ہوں اور میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ کس کس سٹیج کے اوپر ہے پہلی سوچ یہ ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں آمیر فاروق صاحب پر اعتراض کر دینا چاہیے اور enough is enough اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور یہی معاملہ لے جائے جائے گا آج عمران خان صاحب کے سامنے یہ رکھا جائے گا ایک یہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو آمیر فاروق صاحب کے خلاف کوئی جو سپریری نیوٹرل کونسل میں ریفرنس ہے وہ دائر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ججز ہیں جو نے لیٹر لکھا ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم جو ہے وہ مس کنڈکٹ بنتا ہے اور اگر وہ میریٹ پر کیس چلے اور قاضی فائز اسے صاحب اپنی ذات اپنے جو ان کا تلق ہے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی نویت کا ان کا تلق ہے کیونکہ نونلی کے پسندیدہ ججز سے یہ دونوں اور ہیں ظاہر ہے نونلی کو بہت اعتماد ہے آمیر فاروق صاحب پر بھی اور قاضی فائز اسے صاحب پر بھی تو اگر وہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور آئین اور قانون اور اپنے حلف کو دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کا سپریم جوٹرل کانسل سے فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سنگین وہ چیزیں ہیں جو آمیر فاروق صاحب کے والے سے ججز نے لکھی ہیں تو وہ بڑی کلیر ہیں وہ بہت سنگین نویت کا مس کنڈکٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے بچت تو ایک یہ پوچھا جائے گا پیدا پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہمیں سپریم جوٹرل کانسل میں ان کے اوپر ریفرنس ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے تیسرا وکلہ تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں ہل جل رہے حامد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اجازت دیں کہ ہم آپ حامد خان صاحب کو پس سے پشٹ ڈال کر حامد خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے کسی اور وکیل کو ازمہ داری دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایسے وکلا نوجوان وکلا بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک کروڈ پولر لوگ موجود ہیں یعنی شیرفضل مروت صاحب جو ہیں اگر وہ شیرفضل مروت صاحب اکیلے بھی سپری گورٹ کی طرف چل پڑے تو سو ڈیڑھ سو تو ان کے ساتھ ڈیجنل میڈیا کے لوگ اور میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو کارکنان بھی پہنچتے ہیں اور وکلا وہ کیپی کے ایسے دو ڈھائی سو وکلا بھی لے آئیں اور کہہ دیں مروت صاحب تو آ جائیں گے تو بہت بڑی ایک سپری گورٹ کے اندر یہ ایک 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 ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب سے منظوری لی جائے گی اب عمران خان صاحب جو کہ بہت برحام ہے آمیر فاروق صاحب پر اور عمران خان صاحب نے دیسٹک یوڈیسٹی کے ججز انسپیکشن کے لیے گئے اڈیالی جیل میں تو ان کو بھی ذرا آپ کو بتایกہ ہے کہ ہرے کوئی شوق ہوتا ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کو دیکھیں ان کو ملیں تو وہ انسپیکشن کرنے والے ججز جو کہ ہر ماہ ان کا وزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے جو سیل ہیں اس طرف گئے تو عمران خان صاحب نے آمیر فاروق صاحب کو ایک ایسے نام سے مخاطب کیا کہ وہ ججز جلدی جلدی وہاں سے جانے لگے کیونکہ وہ ججز تو ڈسٹک جوڈیشٹی کے جو ہیں وہ ماتحت ہیں آمیر فاروق صاحب کے تو عمران خان نے کہا بات سنو بات سنو بات سنو رکو 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 یہ تم کیمرے دیکھ رہے ہیں اس سی سی ڈی وی کیمرے ان میں مائک لگے ہوں ہیں اور میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں یہ آوازیں جاری ہیں کہ یہ جو لفظ میں نے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا ان کا تو باس ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک ایسا لفظ بولا ایک اور محکمے میں ایک رینک ہوتا ہے اس رینک کے ساتھ آمیر فاروق صاحب کے نام عمران خان صاحب نے بکارا یعنی جسٹس چیف جسٹس آمیر فاروق نہیں کہا بلکہ اس رینک کا کہا فلان آمیر فاروق اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ان ججز کو کہا جسٹک یوڈیشٹی والوں کو کہ آپ کا تو وہ باس ہے لیکن عمران خان صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہے وہ جو لفظ میں نے اور جو رینک میں نے یوز کیا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے ان جسٹک یوڈیشٹی کے ججز کے سامنے کہا یعنی عمران خان صاحب بہت سخت خلاف ہے عمر فاروق صاحب کے اور اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا چاہے وہ اسلامباد ایک اور سے گرفتاری ہو وہاں سے پھر سی سی ٹی بے فوٹیج ڈیلیٹ ہونا کا معاملہ ہو عمران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی عمران خان صاحب جزیں گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی انتر نہیں آنے دی جاتی تھی عمران خان صاحب کو پیدل لے جائے جاتا تھا وہ بہت طویل چیزیں ہیں یہ عمران خان صاحب کو عمر فاروق صاحب نے لگایا اس علاوہ ڈسٹک ڈیوڈیشٹی میں جو چینجز ہوئی اتار آبانی صاحب کو انہوں نے ہٹایا جتنے یہ عمران خان صاحب کے کیسے چلے ہیں یہ عمر فاروق صاحب کے ہی ماتحاد ججز نے یہ کیے ہیں ڈسٹک ڈیوڈیشٹی کے ججز ان کے ماتحاد ہیں ان کے سکوپ میں آتے ہیں ان کی سپرویئن میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ عمر فاروق صاحب کی آشیر بات سے ہوئے اس لئے عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں اب عمران خان صاحب فوراً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنے اور عمران خان صاحب کی جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے بلکہ انتظار حسین پجوتہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنے اچھا یہ تو ہے ایک اگریسیو سٹانس دوسرا موقف جو ہے اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی پی ٹی آئی کی اندر بڑی تعداد کا وہ موقف ہے میں اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور اگر عمران خان صاحب سے یہ جو بریسر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان صاحب وہی فیصلہ کریں جو کریں گے جو میں آپ کو آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں جو اکثریت میٹی آئی کے اندر جو یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سنسیٹی میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلویون کے قریب ہے یعنی میکسیمم آج اور سوار کی سمات ان دو سماتوں پر یہ کیس کنکلویڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور دو ڈھائی گینٹ سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے چاہرا یہ ہوگی کہ ہمیں اطراز نہیں کرنا چاہئے اس کی ایک جازن یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو آزم سواتی صاحب کا معاملہ آمر فاروق صاحب کے باس لگا تو آزم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھتی اپنے بیٹے کے ذریعے جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا آزم سواتی صاحب نے اور آزم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ آمر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور بہت سخت الفاظ تھے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب آمیر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑا تو وہاں پہ ایک سچویشن اس طرح کی کریئٹ ہو گئی بابا روان صاحب وہاں پر موجود تھے تو جب بابا روان صاحب نے دیکھا کہ آمیر فاروق صاحب اب ڈیفنسیو پہ ہیں اور جرہ ٹینشن میں ہیں اور بیک فوٹ پہ ہیں تو بابا روان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر دو منٹ دے دیں اور دو منٹ انہوں نے لیے اور وہ روزٹم سے ہٹے آزم صواتی صاحب کی بیٹے کو سائٹ پر لے کر گئے ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے ویڈراؤ کرتے ہیں ویڈراؤ نہیں کہتا انہوں نے کہا ہم اس پر اس کو پریس نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آمیر فاروق صاحب پر دباؤ خاص آ چکا تھا تو آمیر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی آزم صواتی صاحب کو تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں آمیر فاروق صاحب اتنا کچھ ان کا سامنے آ گیا ہے تو اس لیے اور یہ کیس اس وقت آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب نے جب یہ کہا وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ آہ میہ والی کا ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھما رہے ہیں ساری سماعت کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پرسیڈنگز ہوتی رہی ہیں کیا یہ کارٹ پر موجود ہے کیا جائج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے یہ سب چیزیں تو آمیر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب نے ہی تیس دن کا ٹائم دیا تھا جج کو ابو الاسنات کو کہ تیس دن میں عمران خان کو سزا سنو اور پھر آمیر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سیفر کیس میں بیل مسترد کی تھی انہوں نے یہ ابو الاسنات کی تکرری کو درست کرا دیا تھا پچاس چیزیں آمیر فاروق صاحب کی جنہیں عمران خان کے ساتھ کی ہیں لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی رائٹ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنی لئے سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو ایک دوسرا روح کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بیرس سلمان صفدہ صاحب کی ویرائے ہو وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے عمر فاروق صاحب ڈیفینسیو پہ ہیں اور وہ ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں مثال کی طور پہ کل کہ اگر میں سماعت کی بات کروں تو کل بہت امپورٹنٹ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں کل بیرس سلمان صفدہ صاحب نے کہا آمیر فاروق صاحب کو اور میاں گولستان اور انگزیب صاحب کو کہ یہ ریمارٹ بیک نہ کیجئے گا اور اس پہ انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم اگر آپ سے گواہوں کو سن رہے ہیں آپ کو ایویڈنس آپ کا آپ ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا اور آمیر فاروق صاحب کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آمیر فاروق صاحب نیمارٹ جو مرضی دے رہے ہیں جو مرضی ہو جائے فیصلہ انہوں نے وہی دینا ہوتا ہے جو وہ دینا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق Physical Co Studies آئین اور قانون کے مطابق آمیر فاروق صاحب وہ ہی فیصلہ کرتے ہیں جب جس کے مطابق انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آتا ہے اور عمیران خان کے ہر معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ آمیر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے جو میرا کرنے کر لو میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے تو انویٹڈ قوم آزیں وہ انصاف کرنے پر اگر تل گئے ہیں تو پھر وہ انصاف کر کے رہیں گے تو اب ایک کل کل جو میں نے آپ کو ارس کیا کہ جو باتیں ہوئیں وہ یہ ہوا کہ جو عدالتی وقت کے بات سماتے ہوتے نہیں وہ کیسے ہوتے نہیں رات ڈیڈڈڈ دو دو بجے تک سماتے ہوئیں ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کل سلمان صفدہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ابنان خان نے اور شاہ بن ملکریشن نے سائفر پبلک کر دیا ہے دوسری طرف سائفر جو ہے وہ آئیو کو بھی نہیں دکھایا گیا آئیو نے سائفر مانگا اسے بھی انکار کر دیا گیا اس پر یہ بھی سوال ہوا کہ آئیو جو ہے اگر وہ سائفر کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تو اس کا پھر لاعمل کیا ہوگا پھر اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آئیو جو ہے جس نے چالان تیار کیا ہے اس نے سائفر دے کے بغیر چالان تیار کر دیا ہے پھر ایک اور خبر جو پرسوں اسد ملک صاحب ڈان کے جو زبردست رپورٹر ہیں انہوں نے دی تھی کہ سائفر ڈاکومنٹ سے نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائفر پانچ لوگوں کو نہیں نو لوگوں کو بھیجا گیا تھا یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ویسے تو سائفر بھیجا جاتا ہے پرائمیسٹر کو آرمی چیف کو ڈی جی آئی کو وزیر خارجہ کو ایک اور شخصیت ہوتی ہیں ان کو پانچ کو بھیجا جاتا ہے لیکن یہ سائفر نو لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور اس سے بھی بڑا انکشاف کا لیے ہوا کہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب پر جب کیس میں آیا گیا اس وقت تک صرف ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کاپی واپس نہیں آئی تھی اس وقت تک باقی سات نو میں سے سات اور لوگوں نے بھی نہیں واپس کیا تھا یعنی ٹوٹل آر لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا صرف ایک شخصیت نے وہ واپس کیا تھا ہاں وہ پانچویں شخصیت صدر پاکستان ہوتے ہیں صدر پاکستان نے وہ سائفر واپس کیا تھا صدر پاکستان کے علاوہ باقی جو آٹھ لوگ ہیں جن کے پاس وہ سائفر کی کوپی گئی تھی یا وہ وہ اس کے نوٹس گئے تھے پلین لینگویج گئی تھی جو بھی آپ اس کو کہیں وہ آٹھ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا لیکن کیس صرف بنایا گیا عمران خان صاحب پر یہ بھی ایک بڑا سوال کل عدالت میں سامنے آیا تو ان سارے نقاط پہ اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصل ہونے جا رہا ہے اور اگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتراض کر دیتے ہیں عمر فاروق صاحب پر عمر فاروق صاحب نہیں پھر اگلا بینچ بنانا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بینچ زیرو سے اسمات شروع کرے گا اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ ان ججز کے خلاف پہلے ہی نونلی کے بیانیوں بنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے حامی ججز ہیں حالان یا سامن رفا صاحب ہوں جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عبام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اور یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے یہ یہ ضرور ہے کہ اس سب کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان ہیں لیکن عمران خان سے بھی زیادہ عوام پاکستان اور پاکستان بطا بحیثیت ملک اس کا بینیفیشری ہے جو لیٹر ججز نے لکھا ہے کہ یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا وہاں میں پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ والا معاملہ ہے تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو وہ کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں ملاقات سے نکلیں گے لطیف خوصہ صاحب اور جو اپنا شیر وز المروض صاحب ہیں وہ وہی پہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں یا پھر کور کمیٹی کے سامنے معاملات اگر رکھتے ہیں اور کور کمیٹی نے اس کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا تو اس لیے آج کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہونے والی ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے پر کوئی موقف سامنے آیا ہے جو ججز نے آہ یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے سامنے آئے گا اب آہ دوسری جیس پہ آج ہے شباز شریف صاحب کی دو بجے جو بتایا گیا جو رپورٹ ہوا ہے کہ شباز شریف صاحب کی دو بجے ملاقات ہے آزم نیزی طارد صاحب شباز شباز شریف کے ساتھ اور اٹرنیل پاکستان بھی موجود ہوں گے آپ انتاظہ لگائیں کہ جس شباز شریف کے دور میں پی ڈی ایم سرکار میں ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے جس شباز شریف کے دور میں عدلیہ کو بے وقت کیا گیا جس شباز شریف کے دور میں ججز کی فیملیز کو اٹھایا گیا ان کو کرنٹ لگایا گیا اس شباز شریف کو کھولی عدالت میں طلب کرنے کی بجائے اور اس سے کی سرزنش کرنے کی بجائے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے قاضی فائد عصر صاحب ان کو بند کمرے میں بلا رہے ہیں اور بند کمرے میں ان سے ملاقات کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی بتایا گیا کہ قاضی فائز عصر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی نون لی کے آزم جیتارڈ سے اور جو آزم جیتارڈ صاحب ہے وہ بہت کلوز ہیں قاضی فائز عصر صاحب کے اور اٹانیجل پاکستان سے ملے اور تاثر یہ جا رہا ہے مقلہ کے اندر کہ قاضی فائز عصر صاحب اس حد تک نون لی کے آگے بے بس ہیں کوئی ایسی چیز ہے نون لی کے پاس قاضی صاحب کی قاضی صاحب اتنے بے بس ہیں جو تاثر جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی ان سے اپروول لی یا ان سے مشاورت کی یا میسننگ کی یا جو بھی یا ڈسکشن کی یا اعتماد میں لیا کوئی بھی آپ اس کو لفظ کھیں جو تاثر جا رہا ہے اور پھر فل کورٹ کے بعد بھی اب وہ شباشف سے مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اچھا ایک چیز یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اس لئے ملاقات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی ٹیکس کے جو معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں یہ والا معاملہ مطلب آپ نے اس موقع پہ کرنی تھی جب چھے ججز آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو یا یہ ہے کہ قاضی فائز عصر صاحب چھے ججز کو یہ میسنی دے رہے ہیں کہ جس شباشف کے بارے میں تم خط لکھ رہے ہو یہ تمہارے یعنی اب میں وہ سخت لفظ ہے وہ میں لفظ یوز نہیں کرتا کہ یعنی آئین پسان ججز قانون پسان ججز حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ججز کہہ رہے ہیں یہ تمہارے موہ پہ تماشا ہے کہ میں بلا رہا ہوں شباشف کو یہ میں تمہیں میسیج دے رہا ہوں اور یہ میسیج صرف ان چھے ججز کے لیے نہیں ہوگا یہ پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے میسیج ہوگا کیونکہ بہت سے ججز جو ہیں وہ جسٹک جوڈیسٹی کے ججز ہیں وہ بھی اس وقت چاہتے ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں اور بہت سے ججز بولنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس کے بھی اور جسٹک جوڈیسٹی کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں اور اگر قاضی صاحب نے انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے اور اب آپ دیکھیں نا انہی کے خلاف پیٹیشن بھی آگئی ان ججز کے خلاف تو اگر نینی کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو پھر اور کون بولے گا تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی ملاقات اور کل کی فل کورٹ میٹنگ کا علامیہ نہیں آیا اور کوئی سخت کاروائی نہیں ہوئی بلکہ لگتا یہ ہے کہ مٹی پاؤ کی کوشش ہو رہی ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نونلی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے شباشیو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور چیزوں کو مطلب سارا کرنے کوشش کی جاری ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اس حوالے سے کیا کرتے ہیں دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں لے گئی اور پشاور ریکورٹ کا ایک فیصلہ آیا وہ فیصلہ کیا کہ پہلے پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تھی اب وہ پی ٹی آئی کو مل گئی ہے لیکن اس لمحے تک جب اس لمحے تک پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالی نہیں کیا یہ اس سے بڑی ہماکت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک آپ نے سپریم کورٹ میں چالی نہیں کیا وہ فیصلہ کیونکہ وہ فیصلہ اگر آپ چالی نہیں کرتے تو کے پی کے میں نشستیں مل جائیں گی نونلی کو پیپلز پارٹی انساروں کو اور تین سے چار سینٹ کی سیٹیں پی ٹی آئی کی صرف کے پی کے میں کم ہو جائیں گی تو اس سے بڑی امنان خان کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے اور لیگل کیم کی سستی ناہلی کیا ہو سکتی ہے کہ اس لمحے تک انہوں نے پشاور ایکورٹ کا فیصلہ چیلنگ نہیں کیا ان کو چاہیے کہ پشاور ایکورٹ کا فیصلہ آپ تک چیلنج ہو چکا ہوتا اور جس وقت چیلنج کرتے اسی ساتھ ہی سیدھے کورٹ میں جا کے قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ کیس لگائیں دو اپریل کو الیکشن ہے اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں اور قاضی صاحب کو کرنا چاہیے اس کیس کا فیصلہ لیکن اس لمحے تک پی ٹی آئی والے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی لیکن جب میں کوئی بات کرتا ہوں یا تو دلیل سے کوئی بندہ میرے ساتھ بات کرے اور مجھے کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کی یہ جسٹیفکیشن ہے انہیں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہیں مخصوص نشستیں چھیننے کا فیصلہ پشاورہی کورٹ کا وہ سپرنگ کورٹ میں چالی نہ کر کے بہت اچھا کیا اور یہ اس کی لوجک ہے یہ عمران خان کے ساتھ وفاداری ہے یہ عمران خان کو اس کا فائدہ ہے یہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہے تو بتا دیں ابھی تک پی ٹی آئی نے وہ چالی نہیں کیا دوسرا نمبر پر آج ہیں انہوں نے انٹرپارٹی الیکشن کروائے ڈاکومنٹ جا کے جمع کر رہا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے ان کو بلے کا نشان نہیں دیا ابھی تک اور ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کو برٹ نہیں کی مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کہاں کی وفاداری ہے کہاں یہ پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے اگر ان کو بلہ مل جاتا زمنی الیکشن میں یہ بلے کے نشان کے ساتھ لڑتے پی ٹی آئی بطور جماعت پارلمانی پارٹی بن جاتی اور یہ سارے سنیتات کونسل والے زم ہو جاتے پی ٹی آئی میں لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ اس کو ریٹ میں چلے نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن سے عدالت بلا کے پوچھے کہ آج بلا کے پوچھے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں ہمیں ابھی تک سرٹفیکیٹ جاری نہیں کیا سرٹفیکیٹ وہ جاری کریں گے تب پی ٹی آئی کو بلے کے نشان میں لے گا اور ان دونوں چیزوں وہ اس پہ بھی سپری کورٹ میں ڈیریکٹ بھی جا سکتی ہے پی ٹی آئی نہیں جا رہے پھر اسی طرح سے جو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کو کرتے رہے اور میں بہت سے میسیجز دیکھتا ہوں اور اگر کوئی چیز میں غلط کروں تو اس پہ کو بات کر رہا ہوں تو میں اپنی ظاہرہ کوریکشن بھی کرتا ہوں اسلاح بھی کرتا ہوں تصیب بھی کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ہاں یار یہ میں نے شاید غلط کہہ دیا یہ ایسے نہیں ایسے تھا اور لوگوں کی بات کو امپورٹنس بھی دیتا ہوں لیکن جب غلط بھی تنقید کرتا ہے کرتا رہے میں اپنا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا مجھے بتائیں کہ پرسوں رات کو پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ کل صبح ہمیں جو کل گزر گئی ہے کہ ہمیں صبح کازی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا کے پیش ہونا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آج کے آج آپ فل کورٹ بٹھائیں سپرین کورٹ کے تمام پندرہ ججز کو بٹھائیں اور آج کے آج آپ یہ کیس سنیں جو عدلیہ کے اندر ہوا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کل کر لیتی تو اس کے بعد جب دو بجے خبر آتی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے فل کورٹ ہیرنگ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے فل کورٹ میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے تو جب دو بجے یہ خبر آئی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی فتح کے طور پر جاتا ہے میسے کہ پی ٹی آئی کی فتح ہے کہ پی ٹی آئی نے پریشر بڑھائے اس وجہ سے یہ ہوا ہے پی ڈی آئی نے چانس میس کر دیا پھر مجھے بتائیں کہ کل اگر کل اگر میں کل وہاں پہ کل میں سپریم کورٹ میں تھا اور میں وہی پر رکنا بھی چاہتا تھا کیونکہ بڑی ہیپننگ وہاں پہ ہو رہی تھی فل کورٹ ہو رہی تھی اور کیا وہاں سے باہر آتا ہے لیکن کل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس افتاری تھی اور مزاید شگری صاحب ہمارے دوست ہیں جو مجلس سبات المسلمین کا میڈیا ڈیل کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہر صورت میں آنا ہے تو خیر میں وہاں چلا گیا انہوں نے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ علی محمد خان صاحب مجھے ملے میں نے علی محمد خان صاحب کو کہا کہ علی محمد خان صاحب یہ بتائیں اگر آج چار پانچ سو لوگ وکلا اور آپ لوگ آپ پولیٹیشنز ارکینے اسمبلی پی ٹی آئی کے اگر سب چار پانچ سو لوگ وہاں پہ سپرین کورٹ میں آج افتاری کر رہے ہوتے اور سپرین کورٹ کی پارکنگ میں تراویی کی نماز ہوتی اور رات کو دس بجے دھرنا یا وہ جو ایجیٹیشن ہیں یا جو ایک وہاں پہ ایک آپ کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں دس بجے آپ وہ دھرنا ختم کرتے اور کہتے ہیں کہ کل صبح دس بجے ہم دوبارہ آئیں گے تو میں نے کہا پاکستان کے اندر منظر ناما کیا ہوتا پورا انٹرنیشنل میڈیا کو رپورٹ کر رہا ہوتا پورا میڈیا رپورٹ نہ کرتا پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہ کرتا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا اور ڈیچل میڈیا رپورٹ کرتا اور اگر کوئی جج کھڑا ہونا چاہتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کو جرت ملتی کہ ہاں یار باہر لوگا کے وکلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں اکیلا نہیں ہوں میں سٹینڈ لے سکتا ہوں ججز اور سٹینڈ لیتے لیکن پی ٹی آئی بلکل سپریم کورٹ نہیں جاری ان کے وکلا بالکل سپریم کورٹ نہیں جاری سپریم کورٹ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بڑھا رہے اور قاضی صاحب کو یہ ٹائم دے رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ ڈسٹ بیٹھ جائے اور پھر ہو یہ کہ قاضی صاحب اس دوران اس چیز کو منیج کر لیں اور یہ چپٹر کلوز ہو جائے اور الٹے ہیں ججز کے اوپر گھیرہ تنگ ہو جائے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے آٹھ فر وی کے بعد دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی بیسے تو بڑی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی دو چیزیں ہوئی ایک کمیشنر کا بھیان اور کمیشنر آج تک کہیں نہیں ہے اس کی فیملی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے کہیں پہ پیٹیشن کیا سپریم کورٹ میں کے کمیشنر کو بلائیں اور تحقیقات کریں کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی مطلب الگ سے اس وقت نہیں ایک پیٹیشن اور کیا اس کے اوپر بھی خاموشی ہے اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہوں گا کہ اس لمحے تک آپ کو مجھے تو پتہ ہے میں خیر شاید آج کل میں وہ سٹوری کروں بھی سی بلٹ پوائنٹ بنا کے لکھ کے کہ کون کون سے پی ٹی آئی کے کیسس پینڈنگ ہیں اور کب کب سے پینڈنگ ہیں جن کو کازی فائز جیسر صاحب نہیں لگا رہے کیا پی ٹی آئی نے آپ کو یہ بتایا ہے پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیں کہ پھر یہ کیسے چیزیں چل سکتی ہیں تو آج جو شباز شریف کی ملاقات ہے جسٹس کازی فائز عیسر صاحب کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا کچھ لوگوں کو عدوں سے ہٹانے کا اعلان ہوگا کیا کچھ لوگوں کو موطل کر کے اور انگوائری شروع کرنے کا اعلان ہوگا یا کازی فائز عیسر صاحب اور شباز شریف صاحب اس معاملے کو ڈسکاسی نہیں کرتے یا اس کو ڈسکاس کر کے اور دونوں ایک پلان کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کیسے پاکستانیوں کو بے عقوب بنانے کیسے پاکستانیوں کو پاگل بنانے اور کیسے ہم نے مل کے اور اس سارے کھلوار کو سیٹل کرنا ہے یہ اب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بے عقوب بنائے جا سکتا ہے تو پاکستان کے عوام کو بے کوف نہیں بنایا جا سکتا پاکستان کے عوام جائل نہیں ہیں اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کل رات کو میری ایک اور شخصیت سے بات ہو رہی تھی تھا انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی کے باہر جو موجود لیڈرز ہیں یہ تندے مرضی کمزور ہوں کمپرومائز ہوں نائل ہوں نکمے ہوں جو بھی ہو لیکن عمران خان چاہے جیل بیٹھا ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ ایسی چیزیں کرے گا کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی اور عید کے بعد تو بہت چیزیں ہونی ہیں بہت چیزیں ہوتی ہیں عمران خان نے جو میرے پاس انفرمیشن ہے اپریل اور مئی میں جو کچھ عمران خان کرنے چاہ رہا ہے جیل بیٹھ کر بھی اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اس حکومت کے لیے عید کے بعد بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں عید سے پہلے بھی ہیں اور ابھی تو پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ جو ہے وہ اہمکانہ ان کی حرکتیں نہ ہوتی وہ کمپرومیز نہ ہوتے وہ کمزور نہ ہوتے وہ خوفزدہ نہ ہوتے تو اس وقت بھی چیزیں حکومت کے لیے ایک دن چلنا اس حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے باہر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ ایجیٹیشن کریں گے ہم کوئی ایکٹیوٹی کر لیں گے تو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف کوئی پکڑھ سکر شروع ہو جائے گی خوفزد ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری ریکاؤنٹ کے نام پر سیڑنا چلی جائے اور کچھ ویسے ہی کئی اور انگیج ہیں اور وہ وہیں سے ادایات لے کے اور پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرتے رہتے ہیں اور چیزوں سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں تو یہ بارحل آج کی دو بڑی امپورڈنٹ چیزیں ہیں ایک عمران خان صاحب اس پہ کیا پہلا رد عمل دیتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں کیا پارٹی کو لا عمل دیتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے بتایا تھا اسوداللہ خان صاحب نے بھی اپنے ویلوگ میں ذکر کیا مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے اقاہ تھا مجھ سے وہ ملے ان سے میری کافی تفصیلی بات ہوا اور انہوں نے کہا میرا دل خون کیا انصور ہوتا ہے کہ خان یہ ڈیزیور نہیں کرتا جو ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک عام رانوما کا کہنا تھا مجھے اب ایک اور پی ٹی آئی کے رانوما نے کہا اس نے کہا کہ میں حلفن بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ادایات دیتے ہیں اندر سے باہر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب اپنی جو ان کی ذات کے اوپر مشکلات ہیں اس پہ تو وہ نہیں ٹوٹے لیکن اب عمران خان جو ہے وہ کور رہے ہیں بہت اپسیٹ ہیں اس بات پر کہ جو کچھ وہ اندر کہتے ہیں باہر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور نہیں امپلیمنٹ ہونے دیا جا رہا ہے اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت مطلب ایک مشکل سیچویشن میں کہ باہر وہ ہیں نہیں اندر بیٹھ کے جو وہ بات کر رہے ہیں باہر جو آتے ہیں لوگ وہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرے اور ان کا سارا فوکس اپنے آپس کی لڑائیوں میں ہے کچھ لوگوں کا اپنے مفادات پہ ہے کچھ کا عودوں پر ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں مجھے اپنے دوامے یاد رکھیں اللہ حکیم ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دونوں ملاقاتوں سے لگتا یہ ہے کہ آج شہر اقتدار سے کوئی بہت بڑی خبر آئے گی جو پہلے بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقات ویسے تو عمران خان صاحب سے پہلے بھی وکلا ملتے ہیں لیکن آج کی ملاقات کا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ملاقات کا ایجنڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی اپیل سن رہے ہیں اس کے حوالے سے کل جب سماعت شروع ہونے لگی تو عمران خان صاحب کے کچھ وکلا یعنی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کچھ ان کے پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا ہمیں آج آمیر فاروق صاحب پر اعتراض اٹھا دینا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آمیر فاروق صاحب اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کی ہی عدالت کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کس کے اشاروں پر چلتے ہیں آپ کس کے حکم پر چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور یہ کیس آپ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں کسی اور جج کے سامنے لگائیں تو اس پر جب مشاورت کی گئی بریشتر گھور صاحب سے جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ بریشتر گھور صاحب سے مشاورت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے عمران خان صاحب کی اپروال لینی چاہیے عمران خان صاحب کی منظوری لینی چاہیے اس کے بعد جو لیڈ کونسل ہیں بریشتر سلمان صفدر صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب میں آپ کو اتاتا ہوں کہ دو سوچیں کیا ہیں دو اپروچز کیا ہیں پی ٹی آئی کے اندر عمر فاروق صاحب پر اتراز کرنے کے حوالے سے اور میں یہ بھی آپ کو ازادتا ہوں کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کیا کریں گے اور میں اپنی بھی آپ کو رائے دے دیتا ہوں کہ میری رائے کیا ہے کیونکہ میں مسلسل اس کیس کو کبر کر رہا ہوں اور میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کس سٹیج کے اوپر ہے پہلی سوچ یہ ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں عمر فاروق صاحب پر اتراز کر دینا چاہیے اور enough is enough اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور یہی معاملہ لے جائے جائے گا آج عمران خان صاحب کے سامنے یہ رکھا جائے گا ایک یہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو عمر فاروق صاحب کے خلاف کوئی جو سپریم جوٹرل کونسل میں ریفرنس ہے وہ دائر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ججز ہیں جو نے لیٹر لکھا ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم جو ہے وہ مس کنڈکٹ بنتا ہے اور اگر وہ میرٹ پر کیس چلے اور قاضی فائز اسے صاحب اپنی ذات اپنے جو ان کا تلق ہے عمر فاروق صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی نویت کا ان کا تلق ہے کیونکہ نونلی کے پسندیدہ ججز تھے یہ دونوں اور ہیں ظاہر ہے نونلی کو بہت اعتماد ہے عمر فاروق صاحب پر بھی اور قاضی فائز اسے صاحب پر بھی تو اگر وہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور آئین اور قانون اور اپنے حلف کو دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کا سبرین نیٹرل کانسل سے فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سنگین وہ چیزیں ہیں جو عمر فاروق صاحب کے والے سے ججز نے لکھی ہیں تو وہ بڑی کلیر ہیں وہ بہت سنگین نویت کا مس کنڈکٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے بچت تو ایک یہ پوچھا جائے گا پہلا پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہمیں سپریم یوٹرل کانسل میں ان کے اوپر ریفرنس ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے تیسرا وکلہ تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں ہل جل رہے حامد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اجازت دیں کہ ہم آپ حامد خان صاحب کو اوپس سے پوچھ ڈال کر حامد خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے کسی اور وکیل کو اجمہ داری دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایسے وکلہ نوجوان وکلہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک کروڈ پولر لوگ موجود ہیں یعنی شیر افضل مروض صاحب جو ہیں اگر وہ شیر افضل مروض صاحب اکیلے بھی سپرین گورٹ کی طرف چل پڑے تو سو ڈیڑھ سو تو ان کے ساتھ ڈیجنل میڈیا کے لوگ اور میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو کارکنان بھی پہنچتے ہیں اور وکلہ وہ کیپیکے سے دو ڈھائی سو وکلہ بھی لے آئیں اور کہہ دیں مروض صاحب تو آ جائیں گے تو بہت بڑی ایک سپرین گورٹ کے اندر یہ ایک ایک ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی امران خان صاحب سے منظوری لی جائے گی اب امران خان صاحب جو کہ بہت برہم ہیں آمد فاروق صاحب پر اور امران خان صاحب نے ڈیسٹک یوڈیسٹی کے ججز انسپیکشن کے لیے گئے اڈیالا جیل میں تو ان کو بھی ذرا آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہر ایک کوئی شوق ہوتا ہے کہ ذرا امران خان صاحب کو دیکھیں ان کو ملیں تو وہ انسپیکشن کرنے والے ججز جو کہ ہر ماہ ان کا وزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے امران خان صاحب کے جو سیل ہیں اس طرف گئے تو امران خان صاحب نے جو ہے وہ آمیر فاروق صاحب کو ایک حیسے نام سے مخاطب کیا کہ وہ ججز جلدی جلدی وہاں سے جانے لگے کیونکہ وہ ججز تو ڈیسٹک یوڈیسٹی کے جو ہیں وہ ماتحت ہیں آمیر فاروق صاحب کے تو امران خان نے کہا بات سنو بات سنو بات سنو رکو 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 یہ تم کیمرے دیکھ رہے ہیں اس سی سی ڈی وی کیمرے ان میں مائک لگے ہوں ہیں اور میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں یہ آوازیں جاری ہیں کہ یہ جو لفظ میں نے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے نا وہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا ان کا تو باس ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں امران خان صاحب نے ایک ایسا لفظ بولا ایک اور محکمے میں ایک رینک ہوتا ہے اس رینک کے ساتھ آمیر فاروق صاحب کے نام امران خان صاحب نے بکارا یعنی جسٹس چیو جسٹس آمیر فاروق نہیں کہا بلکہ اس رینک کا کہا فلان آمیر فاروق اور امران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ان ججز کو کہا جسٹک جیوڈیشٹی والوں کو کہ آپ کا تو وہ باس ہے لیکن امران خان صاحب نے بہت سخت لفاظ اثمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہے وہ جو لفظ میں نے اور جو رینک میں نے یوز کیا ہے تو یہ امران خان صاحب نے ان جسٹک جیوڈیشٹی کے ججز کے سامنے کہا یعنی امران خان صاحب بہت سخت خلاف ہے امر فاروق صاحب کے اور اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے امران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا چاہے وہ اسلامباد ایک اور سے گرفتاری ہو وہاں سے پھر سی سی ٹی بے فوٹیج ڈلیٹ ہونا کا معاملہ ہو امران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی امران خان صاحب جیز دن گرفتار ہوئے تھے امران خان صاحب کی گاڑی انتر نہیں آنے دی جاتی تھی امران خان صاحب کو پیدل لے جائے جاتا تھا وہ بہت طویل چیزیں ہیں یہ ابو حسنات صاحب کو امر فاروق صاحب نے لگایا اس کے علاوہ ڈسٹک جیوڈیشٹی میں جو چینجز ہوئیں اتار آبانی صاحب کو انہوں نے ہٹایا جتنے یہ امران خان صاحب کے کیسز چلے ہیں یہ امران فاروق صاحب کے ہی ماتحاد ججز نے یہ کیے ہیں ڈسٹک جیوڈیشٹی کے ججز ان کے ماتحاد ہیں ان کے سکوپ میں آتے ہیں ان کی سپرویئن میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ امر فاروق صاحب کی آشیر بات سے ہوئے اس لئے امران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں اب امران خان صاحب فوراً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنے اور امران خان صاحب کے جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے بلکہ انتظار حسین پجوتہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنے اچھا یہ تو ہے ایک اگریسیو سٹانس دوسرا موقف جو ہے اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی پی ٹی آئی کی اندر بڑی تعداد کا وہ موقف ہے میں اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور اگر امران خان صاحب سے یہ جو بیرسر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد امران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر امران خان صاحب وہی فیصلہ کریں بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سنسیٹی میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلویون کے قریب ہے یعنی میکسیمم آج اور سوار کی سمات ان دو سماتوں پر یہ کیس کنکلویڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور دو دھائی گھنٹے سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک نیزہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو آزم سواتی صاحب کا معاملہ آمیر فاروق صاحب کے باس لگا تو آزم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھتی ہے اپنے بیٹے کے ذریعے جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا آزم سواتی صاحب نے اور آزم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور بہت سخت الفاظ تھے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب آمیر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑا تو وہاں پہ ایک سیچویشن اس طرح کی کریئٹ ہو گئی بابا روان صاحب وہاں پر موجود تھے تو جب بابا روان صاحب نے دیکھا کہ آمیر فاروق صاحب اب ڈیفنسیف پہ ہیں اور جرہ ٹینشن میں ہیں اور بیک فوٹ پہ ہیں تو بابا روان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر دو منٹ دے دیں اور دو منٹ انہوں نے لیے اور وہ روزٹم سے ہٹے آزم سواتی صاحب کے بیٹے کو سائٹ پر لے کر گئے ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے ویڈراؤ کرتے ہیں ویڈراؤ نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہم اس کو پریس نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آمیر فاروق صاحب پر دباؤ خاص آ چکا تھا تو آمیر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی آزم سواتی صاحب کو تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں آمیر فاروق صاحب اتنا کچھ ان کا سامنے آ گیا ہے تو اس لیے اور یہ کیس اس وقت آمیر فاروق صاحب وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب نے جب یہ کہا وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ میاں والی کا میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھمارے ہیں ساری سماعت کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پرسیڈنگز ہوتی رہی ہیں کیا یہ کارٹ پر موجود ہے کیا جائج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے یہ سب چیزیں تو آمیر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب نہیں تیس دن کا ٹائم دیا تھا جج کو ابو الہسنات کو کہ تیس دن میں عمران خان کو سزا سنو اور پھر آمیر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سیفر کیس میں بیل مصرد کی تھی انہوں نے یہ ابو الہسنات کی تکرری کو درست کرنا دیا تھا پچاس چیزیں ہیں آمیر فاروق صاحب کی جنہیں نے عمران خان کے ساتھ کی ہیں لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی رائٹ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنی لئے سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو ایک دوسرا روح کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بیرس سلمان صاحب کی ویرائے ہو وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے آمیر فاروق صاحب ڈیفنسیب پہ ہیں اور وہ ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر کل کہ اگر میں سماعت کی بات کروں تو کل بہت امپورٹنٹ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں کل بیرس سلمان صاحب نے کہا آمیر فاروق صاحب کو اور میاں گولستان اور انگزیب صاحب کو کہ یہ ریمانٹ بیک نہ کیجئے گا اور اس پر انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم اگر آپ سے گواہوں کو سن رہے ہیں آپ کو ایویڈنس آپ ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میرٹ پر ہی فیصلہ کریں گے لیکن آمیر فاروق صاحب کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آمیر فاروق صاحب ریمانٹ جو مرضی دیتے رہے ہیں جو مرضی ہو جائے فیصلہ انہوں نے وہی دینا ہوتا ہے جو وہ دینا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق آمیر فاروق صاحب وہی فیصلہ کرتے ہیں جب جس کے مطابق انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آتا ہے اور امیر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے جو میرا کرنے کر لو میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے تو انویٹڈ کو عماز نے وہ انصاف کرنے پر اگر تل گئے ہیں تو پھر وہ انصاف کر کے رہیں گے تو اب ایک کل جو میں نے آپ کو ارس کیا جو باتیں ہوئیں وہ یہ ہوا کہ جو عدالتی وقت کے بعد سماتے ہوتی نہیں وہ کیسے ہوتی نہیں رات ڈیڈڈڈ دو دو بجے تک سماتے ہوئی ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کل سلمان صفدہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان نے اور شاہ محمد کرشی نے سائفر پبلک کر دیا دوسری طرف سائفر جو ہے وہ آئیو کو بھی نہیں دکھایا گیا آئیو نے سائفر مانگا اسے بھی انکار کر دیا گیا اس پر یہ بھی سوال ہوا کہ آئیو جو ہے اگر وہ سائفر کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تو اس کا پھر لاعمل کیا ہوگا پھر اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آئیو جو ہے جس نے چالان تیار کیا ہے اس نے سائفر دے کے بغیر چالان تیار کر دیا ہے پھر ایک اور خبر جو پرسوں اسد ملک صاحب ڈان کے جو زبردست رپورٹر ہیں انہوں نے دی تھی کہ سائفر ڈاکومنٹ سے نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائفر پانچ لوگوں کو نہیں نو لوگوں کو بھیجا گیا تھا یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ویسے تو سائفر بھیجا جاتا ہے پرائمسٹر کو آرمی چیف کو ڈی جی آئی کو وزیر خرجہ کو ایک اور شخصیت ہوتی ہیں ان کو پانچ کو بھیجا جاتا ہے لیکن یہ سائفر نو لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور اس سے بھی بڑا انکشاف کا لیے ہوا کہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب پر جب کیس منایا گیا اس وقت تک صرف ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کاپی واپس نہیں آئی تھی اس وقت تک باقی سات نو میں سے سات اور لوگوں نے بھی نہیں واپس کیا تھا یعنی ٹوٹل آر لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا صرف ایک شخصیت نے وہ واپس کیا تھا ہاں وہ پانچویں شخصیت صدر پاکستان ہوتے ہیں صدر پاکستان نے وہ سائفر واپس کیا تھا صدر پاکستان کے علاوہ باقی جو آٹ لوگ ہیں جن کے پاس وہ سائفر کی کوپی گئی تھی یا وہ اس کے نوٹس گئے تھے پلین لینگویج گئی تھی جو بھی آپ اس کو کہیں وہ آٹھ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا لیکن کیس صرف بنایا گیا عمران خان صاحب پر یہ بھی ایک بڑا سوال کل عدالت میں سامنے آیا تو ان سارے نقاط پر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پر فیصل ہونے جا رہا ہے اور اگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتراز کر دیتے ہیں عامر فاروق صاحب پر عامر فاروق صاحب نہیں پھر اگلا بینچ بنانا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بینچ زیرو سے اسمات شروع کرے گا اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ ان ججز کے خلاف پہلے ہی نون لی یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے حامی ججز ہیں حالانکہ وہ عمران خان کے حامی ججز نہیں ہیں وہ آئین سے وفادار ججز ہیں چاہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہوں تاریخ محمود جانگیری صاحب ہوں بابر ستار صاحب ہوں عرباب حمد طائر صاحب ہوں اجازہ صاحب ہوں یا سمن رفا صاحب ہوں وہ آئین کے ساتھ کھڑے وہ عبام پاکستان کے ساتھ کھڑے وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اور یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اس سب کے سب سے بڑے بینفیشری عمران خان ہیں لیکن عمران خان سے بھی زیادہ عوام پاکستان اور پاکستان بحیثیت ملک اس کا بینفیشری ہے جو لیٹر ججز نے لکھا ہے کہ یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا عوام میں پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ والا معاملہ ہے تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو وہ کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اڈیالہ جیلد میں ملاقات سے نکلیں گے لطیف خوصہ صاحب اور جو اپنا شیروز المروض صاحب ہیں وہ وہیں پہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں یا پھر کور کمیٹی کے سامنے معاملات اگر رکھتے ہیں اور کور کمیٹی نہ اس کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا تو اس لیے آج کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہونے والی ملاقات بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے پر کوئی موقف سامنے آیا ہے جو ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے سامنے آئے گا اب دوسری چیز پہ آج ہے شباز شریف صاحب کی دو بجے جو بتایا گیا جو رپورٹ ہوئے کہ شباز شریف صاحب کی دو بجے ملاقات ہے عظم نیزی طرح صاحب شباز شریف کے ساتھ اور اٹرین جنل پاکستان پر موجود ہوں گے آپ انتاظہ لگائیں کہ جس شباز شریف کے دور میں پی ڈی ایم سرکار میں ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے جس شباز شریف کے دور میں عدلیہ کو بے وقت کیا گیا جس شباز شریف کے دور میں ججز کی فیملیز کو اٹھایا گیا ان کو کرنٹ لگایا گیا اس شباز شریف کو کھولی عدالت میں طلب کرنے کی بجائے اور اس سے کی سرزنش کرنے کی بجائے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے قاضی فائد عیسی صاحب ان کو بند کمرے میں بلارے ہیں اور بند کمرے میں ان سے ملاقات کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی بتایا گیا نونلی کے آزم جیتارڈ سے اور جو آزم جیتارڈ صاحب ہے وہ بہت کلوز ہیں قاضی فائد عیسی صاحب کے اور اٹانیل پاکستان سے ملے اور تاثر یہ جا رہا ہے مقلہ کے اندر کہ قاضی فائد عیسی صاحب اس حد تک نونلی کے آگے بے بس ہیں کوئی ایسی چیز ہے نونلی کے پاس قاضی صاحب کی قاضی صاحب اتنے بے بس ہیں جو تاثر جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی ان سے اپروول لی یا ان سے مشاورت کی یا میسننگ کی یا جو بھی یا ڈسکشن کی یا اعتماد میں لیا کوئی بھی آپ اس کو لفظ کریں جو تاثر جا رہا ہے اور پھر فل کورٹ کے بعد بھی اب وہ شباز شیف سے مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اچھا ایک چیز یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اس لیے ملاقات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی ٹیکس کے جو معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں یہ والا معاملہ مطلب آپ نے اس موقع پہ کرنی تھی جب چھے ججز آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو یا یہ ہے کہ قاضی فائز اسے صاحب چھے ججز کو یہ میسنگ دے رہے ہیں کہ جس شباز شیف کے بارے میں تم خط لکھ رہے ہو یہ تمہارے یعنی اب وہ سخت لفظ ہے وہ میں لفظ یوز نہیں کرتا کہ یعنی آئین پسان ججز قانون پسان ججز حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ججز کہہ رہے ہیں یہ تمہارے موہ پہ تماشا ہے کہ میں بلا رہا ہوں شباز شیف کو یہ میں تمہیں میسیج دے رہا ہوں اور یہ میسیج سب ان چھ ججز لے نہیں ہوگا یہ پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے میسیج ہوگا کیونکہ بہت سے ججز جو ہیں وہ دیسٹک جوڈیسٹی کے ججز ہیں وہ بھی اس وقت چاہتے ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں اور بہت سے ججز بولنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس کے بھی اور دیسٹک جوڈیسٹی کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں اور اگر قاضی صاحب نے انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے اور اب آپ دیکھیں نا انہی کے خلاف پیٹیشن بھی آگئی ان ججز کے خلاف تو اگر انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے تو پھر اور کون بولے گا تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی ملاقات اور کل کی فل کورٹ میٹنگ کا علامیہ نہیں آیا اور کوئی سخت کربائی نہیں ہوئی بلکہ لگتا یہ ہے کہ مٹی پہو کی کوشش ہو رہی ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نون کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اس حوالے سے کیا کرتے ہیں دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں ہیں لی گئی اور پشاور ریکورٹ کا ایک فیصلہ آیا وہ فیصلہ کیا کوپی پہلے پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تھی اب وہ کوپی پی ٹی آئی کو مل گئی ہے لیکن اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی اٹھائیس مارچ تک اس لمحے تک پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیل نہیں کیا یہ اس سے بڑی ہماکت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک آپ نے سپریم کورٹ میں چیلی نہیں کیا وہ فیصلہ کیونکہ وہ فیصلہ اگر آپ چیلی نہیں کرتے تو کی پی کے میں نشستیں مل جائیں گی نونلی کو پیپلز پارٹی انساروں کو اور تین سے چار سینٹ کی سیٹے پی ٹی آئی کی صرف کی پی کے میں کم ہو جائیں گی تو اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے اور لیگل کیم کی سستی ناہلی کیا ہو سکتی ہے کہ اس لمحے تک انہوں نے پشاور ایکورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا ان کو چاہیے کہ پشاور ایکورٹ کا فیصلہ آپ تک چیلنج ہو چکا ہوتا اور جس وقت چیلنج کرتے اسی ساتھ ہی سیدھے کورٹ میں جا کے قاضی صاحب کو کہتے کہ قاضی صاحب یہ کیس لگائیں دو اپریل کو الیکشن ہے اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں اور قاضی صاحب کو کرنا چاہیے اس کیس کا فیصلہ لیکن اس لمحے تک پی ٹی آئی والے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی لیکن جب میں کوئی بات کرتا ہوں یا تو دلیل سے کوئی بندہ میرے ساتھ بات کرے اور مجھے کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کی یہ جسٹیفکیشن ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستیں چھیننے کا فیصلہ پشاور ایکورٹ کا وہ سپرنگ کورٹ میں چالی نہ کر کے بہت اچھا کیا اور یہ اس کی لوجک ہے یہ امران خان کے ساتھ وفاداری ہے یہ امران خان کو اس کا فائدہ ہے یہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ تو بتا دیں ابھی تک پی ٹی آئی نے وہ چالی نہیں کیا ان کی لیگل ٹیم نے دوسرا نمبر پر آج ہیں انہوں نے انٹرپارٹی الیکشن کروائے ڈاکومنٹ جا کے جمع کر آئے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے ان کو بلے کا نشان نہیں دیا ابھی تک اور ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کو برٹ نہیں کی مجھے بتائیں کہ امران خان کے ساتھ کہاں کی وفاداری ہے کہاں یہ پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے اگر ان کو بلہ مل جاتا زمنی الیکشن میں یہ بلے کے نشان کے ساتھ لٹتے پی ٹی آئی بطور جماعت پارلمانی پارٹی بن جاتی اور یہ سارے سنیتات کونسل والے زم ہو جاتے پی ٹی آئی میں لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ اس کو رٹ میں چلے نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن سے عدالت بلا کے پوچھے کہ آج بلا کے پوچھے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں ہمیں ابھی تک سرٹفیکیٹ جاری نہیں کیا سرٹفیکیٹ وہ جاری کریں گے تب پی ٹی آئی کو بلے کے نشان ملے گا اور ان دونوں چیزوں وہ اس پر بھی سپرنگ کورٹ میں ڈریکٹ بھی جا سکتی ہے پی ٹی آئی نہیں جارے پھر اسی طرح سے جو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کو کیونکہ میں نے کل جب وہ بات کی نا سپرنگ کورٹ والی تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے میری بات سے تفاق کیا فائی پرسنٹ نے ظاہرہ تنگید کی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کرتے رہے اور میں بہت سے میسیجز دیکھتا ہوں اور اگر کوئی چیز میں غلط کروں تو اس پر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی ظاہرہ کوریکشن بھی کرتا ہوں اسلاح بھی کرتا ہوں تصیب بھی کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے شاید غلط کہا دیا یہ ایسے نہیں ایسے تھا اور لوگوں کی بات کو ایمپورٹر سے بھی دیتا ہوں لیکن جب غلط بھی تنگید کرتا ہے کرتا رہے میں اپنا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا مجھے بتائیں کہ پرسوں رات کو پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈسکاس ہوا کہ کل صبح ہمیں جو کل گزر گئی ہے کہ ہمیں صبح کازی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا کے پیش ہونا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آج کے آج آپ فل کورٹ بٹھائیں سپرین کورٹ کے تمام پندرہ ججز کو بٹھائیں اور آج کے آج آپ یہ کیس سنیں جو عدلیہ کے اندر ہوا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کل کر لیتی تو اس کے بعد جب دو بجے خبر آتی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے فل کورٹ ہیرنگ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے فل کورٹ میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے تو جب دو بجے یہ خبر آئی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی فتح کے طور پر جاتا میسے کہ پی ٹی آئی کی فتح ہے کہ پی ٹی آئی نے پریشر بڑھائے اس وجہ سے یہ ہوا ہے پی ٹی آئی نے چانس میس کر دیا پھر مجھے بتائیں کہ کل اگر کل اگر میں کل وہاں پہ کل میں سپری کورٹ میں تھا اور میں وہی پر رکنا بھی چاہتا تھا کیونکہ بڑی ہیپننگ وہاں پہ ہو رہی تھی فل کورٹ ہو رہی تھی اور کیا وہاں سے باہر آتا ہے لیکن کل اللہ مراجہ ناصر عباس صاحب کے پاس افتاری تھی اور مزاید شیگری صاحب ہمارے دوست ہیں جو مجلس سبات المسلمین کا میڈیا ڈیل کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہر صورت میں آنا ہے تو خیر میں وہاں چلا گیا انہوں نے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ علی محمد خان صاحب مجھے ملے میں نے علی محمد خان صاحب کو کہا کہ علی محمد خان صاحب یہ بتائیں اگر آج چار پانچ سو لوگ وکلا اور آپ لوگ آپ پولیٹیشنز ارکینیں اسمبلی پی ٹی آئی کے اگر سب چار پانچ سو لوگ وہاں پہ سپرین کورٹ میں آج افتاری کر رہے ہوتے اور سپرین کورٹ کی پارکنگ میں تراویی کی نماز ہوتی اور رات کو دس بجے دھرنا یا وہ جو ایجیٹیشن ہیں یا جو ایک وہاں پہ ایک آپ کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں دس بجے آپ وہ دھرنا ختم کرتے اور کہتے ہیں کہ کل صبح دس بجے ہم دوبارہ آئیں گے تو میں نے کہا پاکستان کے اندر منظر ماما کیا ہوتا پورا انٹرنیشنل میڈیس کو رپورٹ کر رہا ہوتا پورا میڈیا رپورٹ نہ کرتا پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہ کرتا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا اور اگر کوئی جج کھڑا ہونا چاہتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کو جرت ملتی کہ ہاں یار باہر لوگا کے وکلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں اکیلا نہیں ہوں میں سٹینڈ لے سکتا ہوں ججز اور سٹینڈ لیتے لیکن پی ٹی آئی بلکل سپریم کورٹ نہیں جا رہی ان کے وکلا بلکل سپریم کورٹ نہیں جا رہے سپریم کورٹ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بڑھا رہے اور قاضی صاحب کو یہ ٹائم دے رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ ڈسک بیٹھ جائے اور پھر ہو یہ کہ قاضی صاحب اس دوران اس چیز کو منیج کر لیں اور یہ چپٹر کلوز ہو جائے اور الٹے ہیں ججز کے اوپر گھیرہ تنگ ہو جائے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے آٹھ فروی کے بعد دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی بیسے تو بڑی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی دو چیزیں ہوئی ایک کمیشنر کا بھیان اور کمیشنر آج تک کہیں نہیں ہے اس کی فیملی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے کہیں پہ پیٹیشن کیا سپریم گوٹ میں کہ کمیشنر کو بلائیں اور تحقیقات کریں کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی مطلب الگ سے اس وقت نہیں ایک پیٹیشن اور کیا اس کے اوپر بھی خاموشی ہے اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہوں گا کہ اس لمحے تک آپ کو مجھے تو پتہ ہے میں خیر شاید آج کل میں وہ کیا پی ٹی آئی نے آپ کو یہ بتایا ہے پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیں کہ پھر یہ کیسے چیزیں چل سکتی ہیں تو آج جو شباز شریف کی ملاقات ہے جسٹس قاضی فائز اسے صاحب کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا کچھ لوگوں کو عدوں سے ہٹانے کا اعلان ہوگا کیا کچھ لوگوں کو موطل کر کے اور انگوائری شروع کرنے کا اعلان ہوگا یا قاضی فائز حیث صاحب اور شباز شریف صاحب اس معاملے کو ڈسکاسی نہیں کرتے یا اس کو ڈسکاس کر کے اور دونوں ایک پلان کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کیسے پاکستانیوں کو بے عقوب بنانے ہیں کیسے پاکستانیوں کو پاگل بنانے ہیں اور کیسے ہم نے مل کے اور اس سارے کھلوار کو سیٹل کرنا ہے یہ اب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب بے عقوب بنایا جا سکتا ہے تو پاکستان کے عوام کو بے عقوب نہیں بنایا جا سکتا پاکستان کے عوام جائل نہیں ہیں اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کھل رات کو میری ایک اور شخصیت سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی کے باہر جو موجود لیڈرز ہیں یہ تنے مرضی کمزور ہوں کمپرومائز ہوں نائل ہوں نکمے ہوں جو بھی ہو عمران خان نے جو میرے پاس انفرمیشن ہے اپریل اور مئی میں جو کچھ عمران خان کرنے جا رہا ہے جیل بیٹھ کر بھی اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اس حکومت کے لیے عید کے بعد بہت بڑے بڑے چلنجز ہیں عید سے پہلے بھی ہیں اور ابھی تو پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ جو ہے وہ اہمکانہ ان کی حرکتیں نہ ہوتی وہ کمپرومائز نہ ہوتے وہ کمزور نہ ہوتے وہ خوفزتانہ ہوتے تو اس وقت بھی چیزیں حکومت کے لیے ایک دن چلنے اس حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے باہر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ ایجیٹیشن کریں گے ہم کوئی ایکٹیوٹی کر لیں گے تو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا برسر گور کو چلا جائے گا کنگورچئرمین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف کوئی پکڑھ سکر شروع ہو جائے گی خوفزت ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری ریکاؤنٹ کے لام پر سیڑنا چلی جائے اور کچھ ویسے ہی کئی اور انگیج ہیں اور وہ وہیں سے ادایات لے کے اور پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرتے رہتے ہیں اور چیزوں سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں تو یہ بارحل آج کی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک عمران خان صاحب اس پہ کیا پہلا رد عمل دیتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں کیا پارٹی کو لا عمل دیتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے بتایا تھا عصد اللہ خان صاحب نے بھی اپنے وی لاغ میں ذکر کیا مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا مجھ سے وہ ملے ان سے میری کافی تفصیلی بات ہو اور انہوں نے کہا کہ میرا دل خون کیا انصور ہوتا ہے کہ خان یہ ڈیزار نہیں کرتا جو ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک آم رانوما کا کہنا تھا مجھے اب ایک اور پی ٹی آئی کے رانوما نے کہا اس نے کہا کہ میں حلفن بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں اندر سے باہر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب اپنی جو ان کی ذات کے پر مشکلات ہیں اس پہ تو وہ نہیں ٹوٹے لیکن اب عمران خان جو ہے وہ کور رہے ہیں بہت اپسٹ ہیں اس بات پر کہ جو کچھ وہ اندر کہتے ہیں باہر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی امپلیمنٹ ہونے دیا جا رہا ہے اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت مطلب ایک مشکل سیچویشن میں کہ باہر وہ ہیں نہیں اندر بیٹھ کے جو وہ بات کر رہے ہیں باہر جو آتے ہیں لوگ وہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور ان کا سارا فوکس اپنے آپس کی لڑائیوں میں ہے کچھ لوگوں کا اپنے مفادات پر ہے کچھ کا عودوں پر ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حکیم ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دونوں ملاقاتوں سے لگتا یہ ہے کہ آج شہر اقتدار سے کوئی بہت بڑی خبر آئے گی جو پہلے بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقات ویسے تو امران خان صاحب سے پہلے بھی وکلا ملتے ہیں لیکن آج کی ملاقات کا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ملاقات کا ایجنڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو امران خان صاحب کی سائفر کیس کی اپیل سن رہے ہیں اس کے حوالے سے کل جب سماعت شروع ہونے لگی تو امران خان صاحب کے کچھ وکلا یعنی امران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کچھ ان کے پولٹیکل لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا ہمیں آج آمیر فاروق صاحب پر اعتراض اٹھا دینا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آمیر فاروق صاحب اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کی ہی عدالت کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور یہ کیس آپ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں کسی اور جج کے سامنے لگائیں تو اس پر جب مشاورت کی گئی بریشتر گھور صاحب سے جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ بریشتر گھور صاحب سے مشاورت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے امران خان صاحب کی اپروار لینی چاہیے امران خان صاحب کی منظوری لینی چاہیے اس کے بعد جو لیڈ کانسل ہیں بریشتر سلمان صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب میں آپ کو اضافتا ہوں کہ دو سوچیں کیا ہیں دو اپروچس کیا ہیں پی ٹی آئی کے اندر آمیر فاروق صاحب پر اعتراض کرنے کے حوالے سے اور میں یہ بھی آپ کو اضافتا ہوں کہ ممکنہ طور پر امران خان صاحب کیا کریں گے اور میں اپنی بھی آپ کو رائے دے دیتا ہوں کہ میری رائے کیا ہے کیونکہ میں مسلسل اس کیس کو کبر کر رہا ہوں اور میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس کیس سٹیج کے اوپر ہے پہلی سوچ یہ ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں آمیر فاروق صاحب پر اعتراض کر دینا چاہیے اور enough is enough اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور یہی معاملہ لے جائے جائے گا آج امران خان صاحب کے سامنے یہ رکھا جائے گا ایک یہ امران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو آمیر فاروق صاحب کے خلاف کوئی جو سپریمی جوٹسل کونسل میں ریفرنس ہے وہ دائر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ججز ہیں جنہیں لیٹر لکھا ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم جو ہے وہ مس کنڈکٹ بنتا ہے اور اگر وہ میرٹ پر کیس چلے اور قاضی فائز ایسی صاحب اپنی ذات اپنے جو ان کا تلق ہے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی نویت کا ان کا تلق ہے کیونکہ نونلی کے پسندیدہ ججز تھے یہ دونوں اور ہیں ظاہر ہے نونلی کو بہت اعتماد ہے آمیر فاروق صاحب پر بھی اور قاضی فائز ایسی صاحب پر بھی تو اگر وہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور آئین اور قانون اور اپنے حلف کو دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر آمیر فاروق صاحب ان کا سپریم یوٹرل کانسل سے فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سنگین وہ چیزیں ہیں جو آمیر فاروق صاحب کے والے سے ججز نے لکھی ہیں تو وہ بڑی کلیر ہیں وہ بہت سنگین نویت کا مس کنڈکٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے بچت تو ایک یہ پوچھا جائے گا پہلا پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں اتراز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمیں سپریم یوٹرل کانسل میں ان کے اوپر ریفرنس ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے یہ تیسرا وکلا تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں ہل جل رہے حامد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اجازت دیں کہ ہم آپ حامد خان صاحب کو پس سے پوشٹ ڈال کر حامد خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے کسی اور وکیل کو ذمہ داری دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایسے وکلا نوجوان وکلا بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک کروڈ پولر لوگ موجود ہیں یعنی شیرفضل مروض صاحب جو ہیں اگر وہ شیرفضل مروض صاحب اکیلے بھی سپریم گورٹ کی طرف چل پڑے تو سو ڈیڑھ سو تو ان کے ساتھ ڈیجنل میڈیا کے لوگ اور میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو کارکنان بھی پہنچتے ہیں اور وکلا وہ کے پی کے سے دو ڈھائی سو وکلا بھی لے آئیں اور کہہ دیں مروض صاحب تو آ جائیں گے تو بہت بڑی ایک سپریم گورٹ کے اندر یہ ایک 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 ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب سے منظوری لی جائے گی اب عمران خان صاحب جو کہ بہت برہم ہے آمد فاروق صاحب پر اور عمران خان صاحب نے ڈیسٹی یوڈیسٹی کے ججز انسپیکشن کے لیے گئے جیل میں تو ان کو بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک کوئی شوق ہوتا ہے کہ امران خان صاحب کو دیکھیں ان کو ملیں تو وہ انسپیکشن کرنے والے ججز جو کہ ہر ماہ ان کا وزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے امران خان صاحب کی جو سیل ہیں اس طرف گئے تو امران خان صاحب نے جو ہے وہ آمد فاروق صاحب کو ایک حیثے نام سے مخاطب کیا کہ وہ ججز جلدی جلدی وہاں سے جانے لگے کیونکہ وہ ججز تو ڈسٹک جوڈیشٹی کے جو ہیں وہ ماہ تحت ہیں آمد فاروق صاحب کے تو امران خان نے کہا بات سنو بات سنو بات سنو رکو 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 یہ تم کیمرے دیکھ رہے ہیں اس سیلی وی کیمرے ان میں مائک لگے ہوں ہیں اور میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں یہ آوازیں جاری ہیں کہ یہ جو لفظ میں نے آمد فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا ان کا تو بہت سا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں امران خان صاحب آمد فاروق صاحب کا نام ہے امران خان صاحب نے بکارا یعنی جسٹس چیو جسٹس آمد فاروق نہیں کہا بلکہ اس رینگ کا کھا فلان آمد فاروق اور امران خان صاحب نے کہا انہیں ان ججز کو کہا دسٹک جوڈیشٹی والوں کو آپ کا تو وہ باؤس ہے لیکن امران خان صاحب نے بہت سخت لفاظ اسمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہے وہ جو لفظ میں نے اور جو رینگ میں نے یوز کیا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے ان جوڈیشٹی کے ججیز کے سامنے کہا یعنی عمران خان صاحب بہت سخت خلاف ہے عمر فاروق صاحب کے اور اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا چاہے وہ اسلامباد ایک اور سے گرفتاری ہو وہاں سے پھر سی سی ٹی بے فوٹیج ڈلیٹ ہونا کا معاملہ ہو عمران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی عمران خان صاحب جیزن گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی انتر نہیں آنے دی جاتی تھی عمران خان صاحب کو پیدل لے جائے جاتا تھا وہ بہت طویل چیزیں ہیں یہ ابو الہسنات صاحب کو عمر فاروق صاحب نے لگایا اس کے علاوہ دسٹرک جوڈیشٹی میں جو چینجز ہوئیں عطا روانی صاحب کو انہوں نے ہٹایا جتنے یہ عمران خان صاحب کے کیسز چلے ہیں یہ عمران خان صاحب کے ہی ماتحاد ججز نے یہ کیے ہیں جسٹرک جوڈیشٹی کے ججز ان کے ماتحاد ہیں ان کے سکوپ میں آتے ہیں ان کی سپرویئن میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ عمر فاروق صاحب کی آشیر بات سے ہوئے اس لئے عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں اب عمران خان صاحب فوراً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنے اور عمران خان صاحب کے جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے بلکہ انتظار حسین پجوتا صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنے اچھا یہ تو ہے ایک اگریسیو سٹانس دوسرا موقف جو ہے اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی پی ٹی آئی کی اندر بڑی تعداد کا موقف ہے میں اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور اگر عمران خان صاحب سے یہ جو بیرسر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان صاحب وہی فیصلہ کریں جو کریں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں جو اکثریت پی ٹی آئی کے اندر یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سنسیٹی میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلوئن کے قریب ہے یعنی میکسیمم آج اور سوار کی سمات ان دو سماتوں پر یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور دو ڈھائی گھنٹے سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک نیزہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو آزم سواتی صاحب کا معاملہ آمیر فاروق صاحب کے باس لگا تو آزم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا اپنے بیٹے کے ذریعے جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا آزم سواتی صاحب نے اور آزم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور بہت سخت الفاظ تھے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب آمیر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑا تو وہاں پہ ایک سیچویشن اسرے کی کریئٹ ہو گئی بابا روان صاحب وہاں پر موجود تھے تو جب بابا روان صاحب نے دیکھا کہ آمیر فاروق صاحب آپ ڈیفنسیو پہ ہیں اور جرہ ٹینشن میں ہیں اور بیک فوٹ پہ ہیں تو بابا روان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر دو منٹ دے دیں اور دو منٹ انہوں نے لیے اور وہ روستم سے ہٹے آزم سواتی صاحب کی بیٹے کو سائٹ پر لے کر گئے ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے ویڈڈراؤ کرتے ہیں ہم اس کو پریس نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آمیر فاروق صاحب پر دباؤ خاص آ چکا تھا تو آمیر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی آزم سواتی صاحب کو تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں آمیر فاروق صاحب اتنا کچھ ان کا سامنے آ گیا ہے تو اس لیے اور یہ کیس اس وقت آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب نے جب یہ کہا وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھمارے ہیں ساری سماعت کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پرسیڈنگز ہوتی رہی ہیں کیا یہ کارٹ پر موجود ہے کیا جج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے یہ سب چیزیں تو آمیر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب نے ہی تیس دن کا ٹائم دیا تھا جج کو ابو الہسنات کو کہ تیس دن میں عمران خان کو سزا سنو اور پھر آمیر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سیفر کیس میں بیل مسرد کی تھی انہوں نے یہ ابو الہسنات کی تقریق کو درست کرا دیا تھا پچاس چیزیں آمیر فاروق صاحب کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی ہیں لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی رائٹ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنی لئے سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو ایک دوسرا روح کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بیرسہ سلمان صفدہ صاحب کی ویرائے ہو وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے آمیر فاروق صاحب ڈیفینسیب پہ ہیں اور وہ ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر کل کہ اگر میں سمات کی بات کروں تو کل بہت امپورٹنٹ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں کل بیرسہ سلمان صفدہ صاحب نے کہا آمیر فاروق صاحب کو اور میاں گولستان اور انگزیب صاحب کو کہ یہ ریمارٹ بیک نہ کیجئے گا اور اس پہ انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم اگر آپ سے گواہوں کو سن رہے ہیں آپ کو ایویڈنس آپ کا ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میریٹ پر ہی فیصلہ کریں گے لیکن آمیر فاروق صاحب کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آمیر فاروق صاحب ریمارٹ جو مرضی دیتے رہے ہیں جو مرضی ہو جائے فیصلہ انہوں نے وہی دینا ہوتا ہے جو وہ دینا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق آمیر فاروق صاحب وہی فیصلہ کرتے ہیں جب جس کے مطابق انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آتا ہے اور عمیر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے جو میرا کرنے کر لو میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے تو انویڈیڈ قوم آز ہیں وہ انصاف کرنے پہ اگر تل گئے ہیں تو پھر وہ انصاف کر کے رہیں گے تو اب ایک کل جو میں نے آپ کو ارس کیا جو باتیں ہوئیں وہ یہ ہوا کہ جو عدالتی وقت کے بات سماتے ہوتی نہیں وہ کیسے ہوتی نہیں رات دیڑڑ دو دو بجے تک سماتے ہوئیں ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کل سلمان صفدہ صاحب نے کہا ایک طرف کہتے ہیں کہ امران خان نے اور شاہ بیمت کرشن نے سائفر پبلک کر دیا ہے دوسری طرف سائفر جو ہے وہ آئیو کو بھی نہیں دکھایا گیا آئیو نے سائفر مانگا اسے بھی انکار کر دیا گیا اس پہ پھر یہ بھی سوال ہوا کہ آئیو جو ہے اگر وہ سائفر کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تو اس کا پھر لاعمل کیا ہوگا پھر اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آئیو جو ہے جس نے چالان تیار کیا ہے اس نے سائفر دے کے بغیر چالان تیار کر دیا ہے پھر ایک اور خبر جو پرسوں اسد ملک صاحب ڈان کے جو زبردست رپورٹر ہیں انہوں نے دی تھی کہ سائفر ڈاکومنٹ سے نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائفر پانچ لوگوں کو نہیں نو لوگوں کو بھیجا گیا تھا یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ویسے تو سائفر بھیجا جاتا ہے پرائمسٹر کو آرمی چیف کو ڈی جی آئی کو وزیر خرجہ کو ایک اور شخصیت ہوتی ہیں ان کو پانچ کو بھیجا جاتا ہے لیکن یہ سائفر نو لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور اس سے بھی بڑا انکشاف کا لیے ہوا کہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب پر جب کیس منایا گیا اس وقت تک صرف ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کوپی واپس نہیں آئی تھی اس وقت تک باقی سات نو میں سے سات اور لوگوں نے بھی نہیں واپس کیا تھا یعنی ٹوٹل آٹھ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا صرف ایک شخصیت نے وہ واپس کیا تھا ہاں وہ پانچوش شخصیت صدر پاکستان ہوتے ہیں صدر پاکستان نے وہ سائفر واپس کیا تھا صدر پاکستان کے علاوہ باقی جو آٹھ لوگ ہیں جن کے پاس وہ سائفر کی کوپی گئی تھی یا وہ اس کے نورس گئے تھے پلین لینگویج گئی تھی جو بھی آپ اس کو کہیں وہ آٹھ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا لیکن کیس صرف بنایا گیا عمران خان صاحب پر یہ بھی ایک بڑا سوال کل عدالت میں سامنے آیا تو ان سارے نقاط پر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میریٹ پر فیصل ہونے جا رہا ہے اور اگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتراز کر دیتے ہیں آمیر فاروق صاحب پر آمیر فاروق صاحب نہیں پھر اگلہ بینچ بنانا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بینچ زیرو سے اسمات شروع کرے گا اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ ان ججز کے خلاف پہلے ہی نونلی کے بیانیے بنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے حامی ججز ہیں حالانکہ وہ عمران خان کے حامی ججز نہیں ہیں وہ آئین سے وفادار ججز ہیں چاہے وہ موسیٰ نختر کیانی صاحب ہوں تارک محمود جانگینی صاحب ہوں بابر ستار صاحب ہوں ارباہ محمد طائر صاحب ہوں اجازہ صاحب خان صاحب ہوں یا سمن رفا صاحب ہوں جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے وہ آئین کے ساتھ کھڑے وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اور یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اس سب کے سب سے بڑے بینفیشری عمران خان ہیں لیکن عمران خان سے بھی زیادہ عوام پاکستان اور پاکستان بحیثیت ملک اس کا بینفیشری ہے جو لیٹر ججز نے لکھا ہے کہ یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا عوام پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ والا معاملہ ہے تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو وہ کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں ملاقات سے نکلیں گے لطیف خوصہ صاحب اور جو اپنا شیر و المروض صاحب ہیں وہ وہیں پہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں یا پھر کور کمیٹی کے سامنے معاملات اگر رکھتے ہیں اور کور کمیٹی نوز کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا تو اس لیے آج کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہونے والی ملاقات بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے پر کوئی موقف سامنے آیا ہے جو ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے سامنے آئے گا اب دوسری جیس پہ آج ہے شباز شریف صاحب کی دو بجے جو بتایا گیا جو رپورٹ ہوئے کہ شباز شریف صاحب کی دو بجے ملاقات ہے آزم نیزی طرحر صاحب شباز شریف کے ساتھ اور اٹرین جنل پاکستان پر موجود ہوں گے جس شباز شریف کے دور میں ججز کی فیملیز کو اٹھایا گیا ان کو کرنٹ لگایا گیا اس شباز شریف کو کھولی عدالت میں طلب کرنے کی بجائے اور اس سے کی سرزنش کرنے کی بجائے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے قاضی فائز عصر صاحب ان کو بند کمرے میں بلا رہے ہیں اور بند کمرے میں ان سے ملاقات کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی بتایا گیا کہ قاضی فائز عصر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی نونلی کے آزم جیتارڈ سے اور جو آزم جیتارڈ صاحب ہیں وہ بہت کلوز ہیں قاضی فائز عصر صاحب کے اور پاکستان سے ملے اور تاثر یہ جا رہا ہے مقلہ کے اندر کہ قاضی فائز عصر صاحب اس حد تک نونلی کے آگے بے بس ہیں کوئی ایسی چیز ہے نونلی کے پاس قاضی صاحب کی قاضی صاحب اتنے بے بس ہیں جو تاثر جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی ان سے اپروول لی یا ان سے مشاورت کی یا میسننگ کی یا جو بھی یا ڈسکیشن کی یا اعتماد ملی یا کوئی بھی آپ اس کو لفظ کھیں جو تاثر جا رہا ہے اور پھر فل کورٹ کے بعد بھی اب وہ شباز شیف سے مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اچھا ایک چیز یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اس لیے ملاقات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی ٹیکس کے جو معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں یہ والا معاملہ مطلب آپ نے اس موقع پہ کرنی تھی جب چھے ججز آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو یا یہ ہے کہ قاضی فائز اسے صاحب چھے ججز کو یہ میسید دے رہے ہیں کہ جس شباز شیف کے بارے میں تم خط لکھ رہے ہو یہ تمہارے یعنی اب وہ سخت لفظ ہے وہ میں لفظ یوز نہیں کرتا کہ یعنی آئین پساند ججز قانون پساند ججز حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ججز کہہ رہے ہیں یہ تمہارے موں پہ تماشا ہے کہ میں بلا رہا ہوں شباز شیف کو یہ میں تمہیں میسید دے رہا ہوں اور یہ میسید صرف ان چھے ججز کے لیے نہیں ہوگا یہ پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے میسید ہوگا کیونکہ بہت سے ججز جو ہیں وہ دسٹرک جوڈیشی کے ججز ہیں وہ بھی اس وقت چاہتے ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں اور بہت سے ججز بولنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس کے بھی اور دسٹرک جوڈیشی کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں اور اگر قاضی صاحب نے انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے اور اب آپ دیکھیں انہی کے خلاف پیٹیشن بھی آگئی ان ججز کے خلاف تو اگر انہی کے خلاف کربائی کرنی ہے تو پھر اور کون بولے گا تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی ملاقات اور کل کی فل کورٹ میٹنگ کا علامیہ نہیں آیا اور کوئی سخت کربائی نہیں ہوئی بلکہ لگتا یہ ہے کہ مٹی پاؤ کی کوشش ہو رہی ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نونلی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے شباشیو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور چیزوں کو مطلب سارا کچھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپرین کورٹ کے ججز کہ کوپی پہلے پی ٹی کو نہیں مل رہی تھی اب وہ کوپی پی ٹی کو مل گئی ہے لیکن اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی اٹھائیس مارچ تک اس لمحے تک پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سپرین کورٹ میں چلی نہیں کیا یہ اس سے بڑی ہماکت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک آپ نے سپرین کورٹ میں چلی نہیں کیا وہ فیصلہ کیونکہ وہ فیصلہ اگر آپ چلی نہیں کرتے تو کی پی کے میں نشستیں مل جائیں گی نون لی کو پیپلز پارٹی انساروں کو اور تین سے چار سینٹ کی سیٹیں پی ٹی آئی کی صرف کی پی کے میں کم ہو جائیں گی تو اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے اور لیگل کیم کی سستی ناہلی کیا ہو سکتی ہے کہ اس لمحے تک انہوں نے پشاورہ کورٹ کا فیصلہ چلی نہیں کیا ان کو چاہیے کہ پشاورہ کورٹ کا فیصلہ آپ تک چیلنج ہو چکا ہوتا اور جس وقت چیلنج کرتے اسی ساتھ ہی سیدھے کورٹ میں جا کے قاضی صاحب کو کہتے کہ قاضی صاحب یہ کیس لگائیں دو اپلیل کو الیکشن ہے اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں اور قاضی صاحب کو کرنا چاہیے اس کیس کا فیصلہ لیکن اس لمحے تک پی ٹی آئی والے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ امران خان کے ساتھ وفاداری ہے یہ امران خان کو اس کا فائدہ ہے یہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہے تو بتا دیں ابھی تک پی ٹی آئی نے وہ چیلنج نہیں کیا ان کی لیگل ٹیم نے دوسرا نمبر پر آج ہیں انہوں نے انٹرپارٹی الیکشن کروائے ڈاکومنٹ جا کے جمع کر رہا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے ان کو بلے کا نشان نہیں دیا ابھی تک اور ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کو برٹ نہیں کی مجھے بتائیں کہ امران خان کے ساتھ کہاں کی وفاداری ہے کہاں یہ پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے اگر ان کو بلہ مل جاتا زمنی الیکشن میں یہ بلے کے نشان کے ساتھ لڑتے پی ٹی آئی بطور جماعت پارلمانی پارٹی بن جاتی اور یہ سارے سنیتات کونسل والے نظام ہو جاتے پی ٹی آئی میں لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ اس کو ریٹ میں چلی نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن سے عدالت بلا کے پوچھے کہ آج بلا کے پوچھے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں ہمیں ابھی تک سرٹفیکیٹ جاری نہیں کیا سرٹفیکیٹ وہ جاری کریں گے تب پی ٹی آئی کو بلے کے نشان ملے گا اور ان دونوں چیزوں اس پر بھی سپنگ کورٹ میں ڈریکٹ بھی جا سکتی ہے پی ٹی آئی نہیں جا رہے پھر اسی طرح سے جو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کو کیونکہ میں نے کل جب وہ بات کی نا سپنگ کورٹ والی تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے میری بات سے تفاق کیا فائی پرسنٹ نے ظاہر ہے تنگید کی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کرتے رہے اور میں بہت سے میسیجز دیکھتا ہوں اور اگر کوئی چیز میں غلط کروں تو اس پر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی ظاہر ہے کریکشن بھی کرتا ہوں اسلاح بھی کرتا ہوں بھی کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے شاید غلط کہہ دیا یہ ایسے نہیں ایسے تھا اور لوگوں کی بات کو ایمپورٹنس بھی دیتا ہوں لیکن جب غلط بھی تنگید کرتا ہے کرتا رہے میں اپنا جو موقع ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا مجھے بتائیں کہ پرسن رات کو پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ کل صبح ہمیں جو کل گزر گئی ہے کہ ہمیں صبح قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا کے پیش ہونا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آج کے آج آپ فل کورٹ بٹھائیں سپرین کورٹ کے تمام پندرہ ججز کو بٹھائیں اور آج کے آج آپ یہ کیس سنیں جو عدلیہ کے اندر ہوا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کل کر لیتی تو اس کے بعد جب دو بجے خبر آتی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے فل کورٹ ہیرنگ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے فل کورٹ میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے تو جب دو بجے یہ خبر آئی کہ فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی فتح کے طور پر جاتا میسے کہ پی ٹی آئی کی فتح ہے کہ پی ٹی آئی نے پریشر بڑھائے اس وجہ سے یہ ہوا ہے پی ٹی آئی نے چانس میس کر دیا پھر مجھے بتائیں کہ کل اگر کل اگر میں کل وہاں پہ کل میں سپری کورٹ میں تھا اور میں وہی پر رکنا بھی چاہتا تھا کیونکہ بڑی ہیپننگ وہاں پہ ہو رہی تھی فل کورٹ ہو رہی تھی اور کیا وہاں سے باہر آتا ہے لیکن کل اللہ مراجہ ناصر عباس صاحب کے پاس افتاری تھی اور مزاید شگری صاحب ہمارے دوست ہیں جو مجلس سبات المسلمین کا میڈیا ڈیل کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہر صورت میں آنا ہے تو خیر میں وہاں چلا گیا انہوں نے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ علی محمد خان صاحب مجھے ملے میں نے علی محمد خان صاحب کو کہا کہ علی محمد خان صاحب یہ بتائیں اگر آج چار پانچ سو لوگ وکلا اور آپ لوگ آپ پولیٹیشنز عرقینیں اسمبلی پی ٹی آئی کے اگر سب چار پانچ سو لوگ وہاں پہ سپرین کورٹ میں آج افتاری کر رہے ہوتے اور سپرین کورٹ کی پارکنگ میں ترابی کی نماز ہوتی اور رات کو دس بجے دھرنا یا وہ جو ایجیٹیشن ہیں یا جو ایک وہاں پہ ایک آپ کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں دس بجے آپ وہ دھرنا ختم کرتے اور کہتے ہیں کہ کل صبح دس بجے ہم دوبارہ آئیں گے تو میں نے کہا پاکستان کے اندر منظر نامہ کیا ہوتا پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا پورا میڈیا رپورٹ نہ کرتا پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہ کرتا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا اور اگر کوئی جج کھڑا ہونا چاہتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کو جرت ملتی کہ ہاں یار باہر لوگا کے وکلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں اکیلا نہیں ہوں میں سٹینڈ لے سکتا ہوں ججز اور سٹینڈ لیتے لیکن پی ٹی آئی بلکل سپریم کورٹ نہیں جا رہی ان کے وکلا بلکل سپریم کورٹ نہیں جا رہے سپریم کورٹ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بڑھا رہے اور قاضی صاحب کو یہ ٹائم دے رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ ڈسک بیٹھ جائے اور پھر ہو یہ کہ قاضی صاحب اس دوران اس چیز کو منیج کر لیں اور یہ چپٹر کلوز ہو جائے اور الٹے ہیں ججز کے اوپر گھیرا تنگ ہو جائے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے آٹھ فروی کے بعد دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی بیسے تو بڑی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی دو چیزیں ہوئی ایک کمیشنر کا بھیان اور کمیشنر آج تک کہیں نہیں ہے اس کی فیملی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے کہیں پہ پیٹیشن کیا سپریم گوٹ میں کہ کمیشنر کو بلائیں اور تحقیقات کریں کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی مطلب الگ سے اس وقت نہیں ایک پیٹیشن اور کیا اس کے اوپر بھی خاموشی ہے اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہوں گا کہ اس لمحے تک آپ کو مجھے تو پتہ ہے میں خیر شاید آج کل میں وہ کیا پی ٹی آئی نے آپ کو یہ بتایا ہے پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیں کہ پھر یہ کیسے چیزیں چل سکتی ہیں تو آج جو شباز شریف کی ملاقات ہے جسٹس قاضی فائز اسے صاحب کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا کچھ لوگوں کو عدو سے ہٹانے کا اعلان ہوگا کیا کچھ لوگوں کو موطل کر کے اور انکوائری شروع کرنے کا اعلان ہوگا یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شباز شریف صاحب اس معاملے کو ڈسکاسی نہیں کرتے یا اس کو ڈسکاس کر کے اور دونوں ایک پلان کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کیسے پاکستانیوں کو بے وقوف بنانے ہیں کیسے پاکستانیوں کو پاگل بنانے ہیں اور کیسے ہم نے مل کے اور اس سارے کھلوار کو سیٹل کرنا ہے یہ اب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب بے وقوف بنایا جا سکتا ہے تو پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا پاکستان کے عوام جائل نہیں ہیں اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کھل رات کو میری ایک اور شخصیت سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی کے باہر جو موجود لیڈرز ہیں یہ چندے مرضی کمزور ہوں کمپرومائز ہوں نائل ہوں نکمے ہوں جو بھی ہو عمران خان نے جو میرے پاس انفرمیشن ہے اپریل اور مئی میں جو کچھ عمران خان کرنے جا رہا ہے جیل بیٹھ کر بھی اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اس حکومت کے لیے عید کے بعد بہت بڑے بڑے چلنجز ہیں اس سے پہلے بھی ہیں اور ابھی تو پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ جو ہے وہ اہمکانہ ان کی حرکتیں نہ ہوتی وہ کمپرومائز نہ ہوتے وہ کمزور نہ ہوتے وہ خوفزدہ نہ ہوتے لیکن کیوں کہ پی ٹی آئی کے باہر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ ایجیٹیشن کریں گے ہم کوئی ایکٹیوٹی کر لیں گے تو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا پھر اس سے گوھر کو چلا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف کوئی پکڑتے کر شروع ہو جائے گی خوفزدہ ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری ریکاؤنٹ کے نام پہ سیڑنا چلی جائے اور کچھ ویسے ہی کئی اور انگیج ہیں اور وہ وہیں سے ادایات لے کے اور پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرتے رہتے ہیں اور چیزوں سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں تو یہ بارحال آج کی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک عمران خان صاحب اس پہ کیا پہلا رد عمل دیتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں کیا پارٹی کو لا عمل دیتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے بتایا تھا اصداللہ خان صاحب نے بھی اپنے بی لاغ میں ذکر کیا مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا مجھ سے وہ ملے ان سے میری کافی تفصیلی بات ہو اور انہوں نے کہا کہ میرا دل خون کیا انصر ہوتا ہے کہ خان یہ ڈیزار نہیں کرتا جو ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک عام رانوما کا کہنا تھا مجھے اب ایک اور پی ٹی آئی کے رانوما نے کہا اس نے کہا کہ میں حلفن بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ادایات دیتے ہیں اندر سے باہر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب اپنی جو ان کی ذات کے اوپر مشکلات ہیں اس پہ تو وہ نہیں ٹوٹے لیکن اب عمران خان جو ہے وہ کڑ رہے ہیں بہت اپسیٹ ہیں اس بات پر کہ جو کچھ وہ اندر کہتے ہیں باہر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی امپلیمنٹ ہونے دیا جا رہا ہے اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت مطلب ایک مشکل سیچویشن میں کہ باہر وہ ہیں نہیں اندر بیٹھ کے جو وہ بات کر رہے ہیں باہر جو آتے ہیں لوگ وہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے اور ان کا سارا فوکس اپنے آپس کی لڑائیوں میں ہے کچھ لوگوں کا اپنے مفادات پر ہے کچھ کا عودوں پر ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دونوں ملاقاتوں سے لگتا یہ ہے کہ آج شہر اقتدار سے کوئی بہت بڑی خبر آئے گی جو پہلے بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقات ویسے تو عمران خان صاحب سے پہلے بھی وکلا ملتے ہیں لیکن آج کی ملاقات کا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ملاقات کا ایجنڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی اپیل سن رہے ہیں اس کے حوالے سے کل جب سماعت شروع ہونے لگی تو عمران خان صاحب کے کچھ وکلا یعنی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کچھ ان کے پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا ہمیں آج آمیر فاروق صاحب پر اعتراض اٹھا دینا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آمیر فاروق صاحب اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کی ہی عدالت کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کس کے اشاروں پر چلتے ہیں آپ کس کے حکم پر چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور یہ کیس آپ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں کسی اور جج کے سامنے لگائیں تو اس پر جب مشاورت کی گئی بریشتر گھور صاحب سے جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ بریشتر گھور صاحب سے مشاورت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے امنان خان صاحب کی اپروال لینی چاہیے امنان خان صاحب کی مجزوری لینی چاہیے اس کے بعد جو لیڈ کانسل ہیں بریشتر سلمان صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب میں آپ کو اضافتا ہوں کہ دو سوچیں کیا ہیں دو اپروچس کیا ہیں پی ٹی آئی کے اندر آمیر فاروق صاحب پر اعتراض کرنے کے حوالے سے اور میں یہ بھی آپ کو اضافتا ہوں کہ ممکنا طور پر امنان خان صاحب کیا کریں گے اور میں اپنی بھی آپ کو رائے دے دیتا ہوں کہ میری رائے کیا ہے کیونکہ میں مسلسل اس کیس کو کبر کر رہا ہوں اور میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کس سٹیج کے اوپر ہے پہلی سوچ یہ ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں آمیر فاروق صاحب پر اعتراض کر دینا چاہیے اور enough is enough اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور یہی معاملہ لے جائے جائے گا آج امنان خان صاحب کے سامنے یہ رکھا جائے گا ایک یہ امنان خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو آمیر فاروق صاحب کے خلاف کوئی جو سپریمی یوٹسل کونسل میں ریفرنس ہے وہ دائر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آمیر فاروق صاحب ان کے حوالے سے جو ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم جو مس کنڈکٹ بنتا ہے اور اگر وہ میرٹ پر کیس چلے اور قاضی فائز ایسی صاحب اپنی ذات اپنے جو ان کا تلق ہے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی نویت کا ان کا تلق ہے کیونکہ نونلی کے پسندیدہ ججز تھے یہ دونوں اور ہیں ظاہر ہے نونلی کو بہت اعتماد ہے آمیر فاروق صاحب پر بھی اور قاضی فائز ایسی صاحب پر بھی تو اگر وہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور آئین اور قانون اور اپنے حلف کو دیکھیں بہت سنگین نویت کا مسکنڈکٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے بچت تو ایک یہ پوچھا جائے گا پہلا پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہمیں سپریم جیوٹرل کونسل میں ان کے اوپر ریفرنس ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے یہ تیسرا وکلہ تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں ہل جل رہے حامد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اجازت دیں کہ ہم آپ حامد خان صاحب کو پس سے پوچھ ڈال کر حامد خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے کسی اور وکیل کو اجمہ داری دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایسے وکلا نوجوان وکلا بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک کروڈ پولر لوگ موجود ہیں یعنی شیرفضل مروض صاحب جو ہیں اگر وہ شیرفضل مروض صاحب اکیلے بھی سپریگ گورٹ کی طرف چل پڑے تو سو ڈیڑھ سو تو ان کے ساتھ ڈیجنل میڈیا کے لوگ اور میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو کارکنان بھی پہنچتے ہیں اور وکلا وہ کیپی کے ایسے دو ڈھائی سو وکلا بھی لے آئیں اور کہہ دیں مروض صاحب تو آ جائیں گے تو بہت بڑی ایک سپریگ گورٹ کے اندر یہ ایک ایک ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی امران خان صاحب سے منظوری لی جائے گی اب امران خان صاحب جو کہ بہت برہم ہے عامر فاروق صاحب پر اور امران خان صاحب نے ڈیسٹک یوڈیسٹی کے ججز انسپیکشن کے لیے گئے اڈیالا جیل میں تو ان کو بھی ذرا آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہر ایک کوئی شوق ہوتا ہے امران خان صاحب کے جو سیل ہیں اس طرف گئے تو امران خان صاحب نے جو ہے وہ آمر فاروق صاحب کو ایک حیث نام سے مخاطب کیا کہ وہ ججز جلدی جلدی وہاں سے جانے لگے کیونکہ وہ ججز تو ڈیسٹک یوڈیسٹی کے جو ہیں وہ ماتحت ہیں آمر فاروق صاحب کے تو امران خان نے کہا بات سنو بات سنو بات سنو رکو 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 یہ تم کیمرے دیکھ رہے ہیں اس سی سیڈی وی کیمرے ان میں مائک لگے ہوئے ہیں اور میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں یہ آوازیں جاری ہیں کہ یہ جو لفظ میں نے آمر فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے نا وہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا ان کا تو بوس ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں امران خان صاحب نے ایک ایسا لفظ بولا ایک اور محکمے میں ایک رینک ہوتا ہے اس رینک کے ساتھ آمر فاروق صاحب کے نام امران خان صاحب نے بکارا یعنی جسٹس چیو جسٹس آمر فاروق نہیں کہا بلکہ اس رینک کا فلان آمر فاروق اور امران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ان ججز کو کہا جسٹک یوڈیشٹی والوں کو کہ آپ کا تو وہ باس ہے لیکن عمران خان صاحب نے بہت سخت الفاظ اثمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہیں وہ جو لفظ میں نے اور جو رینک میں نے یوز کیا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے ان جسٹک یوڈیشٹی کے ججز کے سامنے کہا یعنی عمران خان صاحب بہت سخت خلاف ہیں عمر فاروق صاحب کے اور اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا چاہے وہ اسلام آباد ایک اور سے گرفتاری ہو وہاں سے پھر سی سی ٹی بے فوٹیج ڈیلیٹ ہونا کا معاملہ ہو عمران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی عمران خان صاحب جز دن گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی انتر نہیں آنے دی جاتی تھی عمران خان صاحب کو پیدل لے جائے جاتا تھا وہ بہت طویل چیزیں ہیں یہ ابو الہسنات صاحب کو عمر فاروق صاحب نے لگایا اس کے علاوہ ان کے ماتحات ہیں ان کے سکوپ میں آتے ہیں ان کی سپرویئن میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ عمر فاروق صاحب کی آشیر بات سے ہوئے اس لئے عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں اب عمران خان صاحب فوراً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنے اور عمران خان صاحب کی جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے بلکہ انتظار حسین پجوتہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عمر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنے اچھا یہ تو ہے ایک اگریسیف سنانس دوسرا موقف جو ہے اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی پی ٹی آئی کی اندر بڑی تعداد کا موقف ہے اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور اگر عمران خان صاحب سے یہ جو بیرسر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان صاحب وہی فیصلہ کریں جو کریں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں جو اکثریت پی ٹی آئی کے اندر یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سنسیٹی میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلویون کے قریب ہے یعنی میکسیمم آج اور سوار کی سمات ان دو سماتوں پر یہ کیس کنکلویڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور دو ڈھائی گھنٹے سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک نیزہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو آزم سواتی صاحب کا معاملہ آمیر فاروق صاحب کے پاس لگا تو آزم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھتی ہے اپنے بیٹے کے ذریعے جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا آزم سواتی صاحب نے اور آزم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور بہت سخت الفاظ تھے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب آمیر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑا تو وہاں پہ ایک سیچویشن اس طرح کی کریئٹ ہو گئی بابا روان صاحب وہاں پر موجود تھے تو جب بابا روان صاحب نے دیکھا کہ آمیر فاروق صاحب آپ ڈیفنسیو پہ ہیں اور جرہ ٹینشن میں ہیں اور ڈیک فوٹ پہ ہیں تو بابا روان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر دو منٹ دے دیں اور دو منٹ انہوں نے لیے اور وہ روسترم سے ہٹے آزم سواتی صاحب کی بیٹے کو سائٹ پر لے کر گئے ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے ویڈڈرو کرتے ہیں ویڈڈرو نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہم اس کو پریس نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آمیر فاروق صاحب پر دباؤ خاص آ چکا تھا تو آمیر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی آزم سواتی صاحب کو تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں آمیر فاروق صاحب اتنا کچھ ان کا سامنے آ گیا ہے تو اس لیے اور یہ کیس اس وقت آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب نے جب یہ کہا وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ میاں والی کا ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھمارے ہیں ساری سماعت کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پرسیڈنگز ہوتی رہی ہیں کیا یہ کارٹ پر موجود ہے کیا جج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے یہ سب چیزیں تو آمیر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب نے ہی تیس دن کا ٹائم دیا تھا جج کو ابو الہصنات کو کہ تیس دن میں عمران خان کو سزا سنو اور پھر آمیر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سیفر کیس میں بیل مصرد کی تھی انہوں نے یہ ابو الہصنات کی تکرری کو درست کرا دیا تھا پچاس چیزیں آمیر فاروق صاحب کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی ہیں لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی رائٹ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنی لئے سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو ایک دوسرا روح کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید عمران خان صاحب کی ویرائے ہو وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل